ہم جلدی سے دیکھتے ہیں لیکچر میں ہم نے کیا پڑا ہم نے دیکھا تک کہ جو ہمارے پاس پی اور این کو ملاتے ہیں کہ پی اور این جنگشن بناتے ہیں پی این جنگشن میری آواز آ رہی ہے مرحبا مسامری در محبت میکanson دل ڈی candidate ڈی 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 ڒ ی تو بنتا کیسے ہے یہ ڈیفیوزن سے بنتا ہے کیونکہ ایکسسس ایلٹرانز یہاں سے ایکسسس ہولز یہاں سے کیونکہ ڈیفیوزن ہو جائے گا ہم نے آگے پڑا ہوا ہے اگر ہم ایک سائیڈ کو لیں گے تو ایلٹرانز یہاں سے ڈیفیوز ہو رہے ہیں ہولز ڈیفیوز ہو رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ آپ اس کا کیسے ہم نکالیں گے جو پوٹنشل کریئٹ ہو گا یہاں پہ ہمیں کسی ایک پٹیوزر یہاں سے کیریئر کو لینا پڑا اور اس پہ دو ایکسسس لگانی پڑی ایک کو ڈیفیوزن کی وجہ سے ٹھیک ہے اس پہ کیا فورس لگتا ہے اور دوسری ٹریفٹ کی وجہ سے اس پہ کیا فورس لگتا ہے پھر ہم نے ان کو ایکوئیٹ کیا اور ایکوئیٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک ایک ایکوئیشن جس کا نام ہے جو آپ کے پاس یہ وولٹیج نکلی بی نوٹ اس بی نوٹ کا نام کیا پڑ گیا ہے بیریر پوٹنشل سپیس چارلز لیجن کا پوٹنشل جنکشن پوٹنشل جو آپ بولو وہ سارے پوٹنشل اس کی نام ہے وہ اس کا نام پڑا اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے پاس یہ وی نوٹ جو ہے یہ دیکلی پروپورشنل تو دوپن کنسیدیشن آپ نے کپنی دوپن کی ہوئے دو دو سائیڈ سے چاہے این سائیڈ سے یا تی سائیڈ سے اس دیکلی پروپورشنل جو ہمارے پاس ڈی جی آتا ہے دیلیڈے جی آتا ہے یہ بھی ہم نے چیک کیا مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک ہے ہاں یہ ہاں پہ ہم نے اسیٹویشن کو فلی لکھا ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کے پاس جو ابھی آ رہا تھا دی نیو دی نیو یہ اسی کا کٹی بھائی چو کی کہ لان آف این این ڈ اور این ایسو کہہ رہو ہے پھر ہم نے وہاں سے دیکھا کہ جو بی نوٹ آپ کے پاس ہے there is destruction potential it is related to temperature it is related to the doping on one side it is related to doping on other side and mainly it is also related to EG that is the bank of energy that means یہ material سے related so normally ہم اس کو تیلر نہیں کر سکتے because for a particular sample جو آپ نے لیا ہوگا جو ایک جنگشن آپ نے بنایا ہوگا اور اس کا ایک سیمپل لیا ہوگا تو اس سیمپل میں اب یہ چیزیں تو چیز نہیں کر سکتے when you have got a sample so you won't can't change easy with us that I suppose sample is of silicon سیم رہے گا جتا بھی ہے 1.12 electron volt at 300k جب میں نے بہت 300k ہے تو یہ بھی normally آپ تک constant رہے گا 300k اس کے بعد doping already پہلے ہی کی ہوگی آپ لوگوں نے so NAND جو بھی ہے یہ بھی آپ کے پاس constant رہے گا ایک پرٹیکل سیمپل کے لیے اس کا مدلب وی نوٹ ہے it's normally constant یہ چیز نہیں ہوتا ہے ہاں if you change the sample جیسے for example آپ نے دوسرا سیمپل لیا ہے جرمنیم کا آپ اس میں آپ نے ڈوپنگ کیا اپنے حساب سے اور آپ کس پٹیکلر ٹیمپریچر پہ کام کرے let us standardize ٹیمپریچر means روم ٹیمپریچر پہ کام کرے جرمنیم کے لیے جو آپ کے پاس جرمنیم ہے وہاں you get different values because جرمنیم کے ایجی ہے it will be different it is 0.6 electron volt at 300 k so obviously the things will change and it will come out so for silicon it came out to be 0.72 volts 720 milli volts جرمنیم کے لیے یہی چیز جو ہے it will come out to be 0.3 volts یا 300 milli volts same will go for for example میں change کروں گا sample now i will have gallium arsenide so اس میں اپنے طریقی کے doping ہوگی ٹھیک ہے then at this temperature you will get different thing جو میں پیشلی باری بولا it is mostly 1.7 volts so یہ جو different V notes آپ کو مد رہے ہیں جنگشن potentials in a thing it depends on the sample once the sample is selected اس کے بعد یہ change ہونے والا نہیں ہے so it is what all con step if you not آپ پہ یاد رکھ ہمارے پاس کہیں next یہ تھا ہمارا جو ہم نے discuss کیا یہ تھا کی جب ہم اس PN junction کو لیتے ہیں اور اس PN junction کو ہم رکھتے ہیں جس بائیس میں ہم اس کو رکھتے ہیں no بائیس tradition no بائیس what do you external voltage to the device جس device کے ساتھ آپ کر رہے ہیں جب آپ اس کو external voltage دیتے ہو اس کو ہم بول رہے ہیں اگر آپ نے کوئی external voltage دی ہی نہیں ہے means no bias اور ایک no bias میں کس state میں رہتا ہے it is in this state called equilibrium وہ ہی جو ہم نے already دیکھا ایک state ہے equilibrium state تو اس equilibrium state میں ہم نے کیا کیا mean چیزیں دیکھی ہم نے یہ ہی دیکھا کہ ایک space charge region create ہوتا ہے اب اس space charge کی خصوص یات ہے ایک خصوص یات آپ یں دیکھی کہ جنشن potential کتنا ہے جنشن دیکھا دوسری خصوصیت یہ بھی ہے اس میں کیونکہ یہ جنشن کریٹ ہو جاتا ہے بیچ میں اور یہ space charge region جہاں آپ کے پاس کوئی free electrons اور free holes نہیں ہیں کرنل ہے خالی but they is charge they are charged bodies they are uncovered ٹھیک ہے یہ پہلے covered تھے یہ 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 ہاں سے hole سے covered تھے جو ہی وہ ڈیفیوز ہو گئے ریکوم ہو گیا تو they become uncovered اب یہ جو آپ کے پاس uncovered region ہے ایک سائیڈ سے negative negative ہے دوسرے سائیڈ سائیڈ پاس to پاس to ہے ٹھیک ہے اب یہ پہ ابھی کیا ہو سکتا ہے کام ایک اور چیز جنم لے سکتی ہے that is capacitors کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ پی آپ کے پاس بہت سارے electrons ہیں اور یہاں آپ کے پاس بہت سارے holes ہیں اور آپ کے پاس بیچ میں ایک طریقے کا ڈائیلیکٹرک بن گیا ڈائیپولز بن گیا یہ سارے ڈائیپولز بن گیا تو یہ سارا جو آپ کے پاس سسٹر میں it will act as a capacitor because on the capacitor we have the same things like that ایک سائیڈ سارے پاس positive ایک سائیڈ نگیٹو and بیچ میں you can have a ڈائیلیکٹر so obviously there will be some capacitors that will be related to this اور وہ کیپسٹرنز جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے that is normally known as cj0 that is a junction کیپسٹرنز وہ junction کیپسٹرنز کتنی ہوتی ہے ہمیں اس کو پرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یاد کرنے کی دیاں کو ضرورت نہیں یہ زیادہ پوچھا نہیں جائے گا لیکن تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے یہ کس کے برابر ہوتا ہے so یہ ہوگا برابر اور ایسیلار اپسیکارنز کو کیپسٹرنز زیادہ ہے ایسے ٹ우ہ کی پسٹرنززIf ۔ تو وہاں پہ آپ دیکھو گے ابھی یہ سلبس کا پارٹ نہیں لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ جو سی جی نوڈ ہے یہ جو آپ کے پاس ہے کیپیسٹنس کتنی کیپیسٹی ہوگی کتنی کیپیسٹنس ہوگی یہاں پہ وہ ہے ایک تو یہ ہو گئے میٹیریل سے ریلیٹیڈ چیئے وائی پیلیز در پرمیٹیویٹی اور سیلیکن جو نورمیلی ہوتا ہے 11.6 ملٹیپیائر جو آپ کا ہے 9 into 10 minutes پر مائس 14 چیئے اس کے بعد جس سی جی نوڈ is also related to the doping because there's a multiplication نیچے آپ کے اوپاس addition تو doping زیادہ so there may be more cj not and it's also dependent on the v not جو ہمیں ابھی یہاں پہ دیکھا گی کہ کتنی کی نوڈ ہے چو اگر آپ کو کیپیسٹنس یہاں سے نکال نی ہے کیپیسٹنس کتی ہوگی جنکشن کیپیسٹنس تو آپ یہاں سے جنکشن کیپیسٹنس نکال سکتے ہیں چیک ہے یہ ایک چیز ہے جو ہمارے اوپاس 9 بیس میں ہمیں دو پیرامیٹر سے جو نکال سکتے ہیں اور کوئی ہمارا پیرامیٹر نہیں ہے تو یہ دو پیرامیٹر سے جن کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں during 9 بیس اور ایک چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو لیا so how different things change that is suppose ہم نے بولا یہ ہمارے پاس تین جنکشن ہے یہ آپ کا space charge region ہو گیا یہ یہاں سے n ہو گیا یہاں سے t ہو گیا یہاں سے electrons electrons majority charge carriers یہاں سے holes 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 majority charge carriers یہاں سے holes minority charge carriers یہاں سے electrons minority charge carriers ٹھیکے then you will have a space charge region یہاں سے آکھے پاس بننگے positive یہاں سے بننگے negative تو آپ الیک پاس اس direction میں ہوگا ٹھیکا so there will be a potential that will be created so آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ plus اور minus سے اس سے related آپ کا field ہے but there are also charges but they are bound free charge to پاس 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 پی پی ہے اور یہاں سے n ہے تو آپ یہ کرتے ہو کام جتنا آپ ادھر کی اور جاتے ہو آپ کی ڈوپنگ جو concentration ڈی یہاں پہ ڈی ہوگا ڈی ہوگا وہ زیادہ زیادہ ہے اور جتنا یہاں کی اور جاتے ہے it is decrease تو آپ کے پاس ایسے ہو جاتا ہے concentration اسی طریقے سے جب آپ یہاں کی اور جاتے تو ادھر کی اور ڈی زیادہ اور یہاں پہ کم رہے ہے آپ کے پاس کوئی step نہیں آپ نے کنٹینیوز گریڈ کیا آپ نے ڈوپنگ اس طریقے سے کیا so that there is a uniform آپ کے پاس ایک linear way ہے کہ آپ نے کیسی گریڈ کیا دوسرا آپ کے پاس step graded step graded مطلب ہو گیا یہاں آپ کے پاس جہاں سے لے کر یہاں تک سیدھے آپ نے ڈال دیا فل اور یہاں پہ آپ نے ڈال دیا تب ہی جا کے آپ کے پاس کیا آتا ہے یہاں تو اس فش کے حساب سے بولیں کی اس کی گریڈ کیا ہو ہے جس پہ ہم ڈال کار کار دوسرا 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 اور یہ جو میں کنٹین ورس بولے اس نوات نیسیسی دوسرا یا پی نیسیسی پی ایسی جیسی پی 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 یونی فورم جہاں پی 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 کی آپ نے کہا کہ as you move from this to this either you have increased or you have decreased the total concentration so that will be known as continuous grading یہاں پہ ہم ابھی جو دیکھ رہے ہیں تو step grading اسی لئے ہم یہاں پہ perfectly بول سکتے ہیں کہ جو آپ نے یہ والا سائیڈ ہے یہ پاسٹو سائیڈ ہے یہ والا سائیڈ ہے یہ نگیٹو سائیڈ ہے یہاں والے سائیڈ میں آپ کے پاس جو چارج ٹھیک ہے وہ زیادہ ہے تو پاسٹو سائیڈ سے جائے گا تو یہاں سے ہے اب اس کے بعد ہمارا یہ ہوگی چارج ڈینسٹی چارج ڈینسٹی کا اگر آپ کو کوئی بولے گا how the graph will look like as you move across the junction from central line towards this so it will be like this اور ایک چیز جو بولی جا سکتی ہے that is the field electric field جو electric field آپ کا ہوتا ہے وہ normally آئیس سے جائے گا why this way because as we move from this to this یہ دوسرے سائٹ سے کیوں آ چاہے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے potential جو ہمیں پیشتی بارے دیکھا that is minus dv by dx minus dv by dx minus dv by dx because of this thing so it will come on the lower side باکی کوئی ماسا جیتوز باکی سیمپل ہے کہ یہاں پی میکم پتنشل ہوگا as we move towards this it will reduce and as we move towards this to the radio اور یہاں پی آج یہ کچھ سے زیرو ہو جائے گا then we have the potential itself that's potential p over d electrical potential d electrical zero e this charge density to the zero یہاں پی جو آپ کا electrical potential ہے it will simply یہاں تک کوئی potential تھا نہیں جن کے normal charges then this potential rises up 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 to this point اور اس کے پارے constant اور یہ آپ کے پاس ہے وی بی نوٹ جو ہم ابھی بود رہے ہیں لکاز میں نے اس سے پہلے پہ آپ کو بولا آپ کہیں پہ بھی رکھو جائے یہاں سے لے لو یہاں پہ رکھو ملٹی میٹر یہاں پہ رکھو یہاں پہ رکھو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چیک کرو گے یہاں سے یہ potential جو ہے وہ انگریز ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا اور یہاں تک پوچھو گے تو وی نوٹ بن جائے گا اس کے بعد آگے جاؤ گے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ اس نے پہوکہ کہ ярی نوٹ ایک نے اس کا زر ہوتا جائے گا اس کی قل repository X یائے ایسی چیز ہے تو یہ آپ کے پاس رحل ہو گیا ہے پٹنچل تو پٹنچل ہوتا q ہم آپ پہر ش piano پوٹینشل کا گراف دیکھنے ہی رہا ہے مومن آبو وہاں پہ جی سر ذرا ہینڈ ساپ کرو سارے جو جو وہاں پہ ہیں شباز ایٹینڈنس لے لو بس یہ ہی ایٹینڈنس ہے جو ہینڈ ساپ ہے موسیقی 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 کیونکہ آپ کے پاس ایسا کچھ ہے جیسے یہ یہاں پہ بہت سارے یہ بھی ایک طریقے سے ایک طریقہ کنڈکٹر ہے یہ بھی تار ہے اب آپ کے پاس کیا رہتا ہے وہ چیز جو ہم نے بولا تھا پچھلی باری ٹیکسز ہے ریبرز بیٹری جیسے بیٹری جیسے بندی ہے بی نوٹ کی وہ یہاں پہ رہتی ہے تو اس میں کیا ہوگا جتا ہم اس کے اندر گسیں گے سو وولٹی بلد آف it will build from zero and it will go up building 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 جہاں تک یہ پہنچے گا بی نوٹ جو آپ کے پاس کسپر کھنٹر ہے اور اس کے بارے کانسنٹ 0.7 بولٹ رہے گا سو اس کے بارے کانسنٹ 0.7 byٹ فراہ گیا ٹیک ہے سو اسے پر بیٹری جیسے بیٹری شہل سو سٹیپ گریڈنگ واقس میں چیٹھ بھیجے کون سوالہ ٹیپ گریڈنگ سٹیپ گریڈنگ سٹیپ گریڈنگ ہو گیا کیا آپ نے جو کیا ہوا ہے سٹیپ گریڈنگ ہو گیا میں نے پرسو ہی بولا تھا آپ کو کہ اصل میں جب ہم کوئی جنکشن کریئیٹ کرتے ہیں چاہیے پی اینڈ جنکشن کریئیٹ کریں گے یا کوئی اور چیز ہمیں بنا نہیں ہوگی ہم اس میں کیا کرتے ہیں کام ہم اس میں ڈوپنگ کرتے ہیں جیسے میں پی اینڈ جنکشن کریئیٹ کرنا ہے تو میں نے بولا ہم نہیں لاتے ہیں پی ٹائپ میٹیریل الگ سر لائیں گے ملائیں گے ایسے اس کے بعد بنے گا آپ کا جنکشن نہیں ایک چولی وائٹ اس ڈان ڈوپنگ اس ڈان اب وہ ڈوپنگ آپ کیسے کرو گے وہ ہی کوشی کے دو طریقے ہیں ایک ہے سٹیپ گریڈیٹ دوسرا ہے کنٹینیوز تو سٹیپ گریڈیٹ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے جو آپ کا یہ ہوگا طریقے کار ڈوپنگ کرنے کا سٹیپ ایک پوچھو گیا تو آپ نے بہت ہی ہائی ڈوپنگ کی ہوگی لیکن اس کے بعد نیکس لیول پہ پہنچ ہوگیا تھوڑا آگے پہنچ ہوگی تو آپ نے بلکل لو ڈوپنگ کچھ ڈوپنگ ہی نہیں کی ہوئی ہے سمجھایا ایسا ہو سکتا ہے جیسے فار ایکزیمپل آپ نے یہ لیا یہاں پہ انٹرنزک سلکا دی یہ سلکا نہیں انٹرنزک ہے آپ نے کہا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کو پورا انٹائے بنا دیا اور یہاں یہ سلکا انٹرنزک ہی رکھ دیا اس کو ہم بولیں گے سٹیپ گریڈڈ کیونکہ آپ نے کہا کہ کیا ہے کام آپ نے ایک سٹیپ ڈال دی یہاں پہ یہ کیا آشاء دوسرے ٹائم پہ آپ نے کیا کیا کام آپ نے یہاں پہ پی ٹائپ بنا دیا اور یہاں سے انٹرنزک رکھ دیا وہ بھی سٹیپ گریڈڈ ہو گیا تیسرے ٹائم پہ آپ نے کہا کہ یہاں سے پی کر دیا یہاں سے ان کر دیا چیز ہے تو یہاں پہ ایکسپٹرز ڈال دی یہاں سے ڈونرز ڈال دی وہ بھی سٹیپ گریڈڈ ہو گیا کیونکہ جب آپ یہاں سے یہاں آ جائیں گی there will be a step there will be a step rise or step fall in the amount of ڈونرز اور ایکسپٹرز اسی کو بول دیں سٹیپ گریڈڈ ٹیک ہے کنٹنیویورس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے کام آپ نے یہاں سے یہاں سے سٹارٹ کی and you are increasing the doping کنسٹریش یہاں سے آپ نے zero doping رکھی as moving towards the junction آپ increase کر رہے ہو doping اسی طریقے سے یہاں پہ دوسرے سائیڈ سے N سائیڈ سے جتاں آپ دور دور جا رہے ہیں doping کام کر رہے ہو جتاں آپ اس کے نزدیک ہو towards the junction آپ یہ doping increase کی ہوئی ہے یہ چیزیں کی جاتی ہیں اہم طور پر آپ کے پاس جتنی بھی different آپ دیکھو گے آگے کہ آپ کے پاس ڈائیوڈز جو ہیں ڈائیوڈز کم سے کم کم سے کم 30 different types کھیں 30 different types of ڈائیوڈ اور ہر ایک ڈائیوڈ کے اپنی اپنی application they have different application وہ applications آتی کہاں سے ہے کہ یہ ڈائیوڈ ہے اور اس سے آپ اپنی سارے applications بناتے ہو it all comes from this thing کیونکہ جو سائنس ہے انجینئر سے یہ انہی چیز ان کے ساتھ خیل رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چلیئے ٹھیک ہے آج کلا آج ہم یہ کریں گے ایسے کریں گے اس کو دوپنگ دیکھیں گے what will be the characteristics and on the basis of those characteristics they get new devices and they get new applications ٹھیک ہے اور جو normal آپ کے پاس پین جنکشن ہوتا ہے power diode جو ہوتا ہے وہاں پہ سیمپل گریڈنگ کی ہوتا ہے that is step grading ایک سائٹ سے آپ نے سیلے انیز لگائے دوسرے سائٹ سے آپ نے انیز لگائے ہیں تو with respect to this line جو بیش میں ہے ایک سائٹ سے آپ کے پاس majority charge carriers electrons ہیں دوسرے سائٹ سے majority charge carriers holes ہیں so there is a step a steep increase or degrees in the concentration of your charge carriers so میں بول سکتا ہوں یہاں پہ نے انیز لگترانس بہت سارے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھا یہاں پہ آپ نے پرسن دیکھا وہ ہی ہوگا ہے step in the gate یہ گریڈ لائن اس گریڈ لائن میں آپ نے کیا دیکھا میں نے کیا بولا میں نے بولا یہاں سے لے کر یہاں تک جب ہم دیکھیں گے so the concentration of holes will be pp and it will be equal to the total number of accepted impurities اور جو ہی میں ادھر سائٹ سے جاؤں گا اور وہاں پہ دیکھوں گا آپ یہاں پہ کیا ہے hole یہ دیکھو کہاں پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ holes آپ کی نیچے آگئے according to the graph اور وہ کتنے ہیں that is equal to n i squared by nd تو اگر میں لوں nd a آپ کے پاس accepted impurities 10 this power 16 اور آپ کو پتا ہے جب یہ 10 this power 16 ہوگا تو یہ کتنا ہوگا یہ 10 this power 4 کی قریب ہوگا تو کھری دیکھو کتنا فرق آگئے this is the step from 10 this power 16 the holes have reduced to 10 this power 4 along this junction اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے electrons to over 10 this power 16 کے سائٹ سے ہوں گے لیکن دوسرے سائٹ سے یہ ہوگے 10 this power 4 electrons means as you move across this particular light boundary آپ کے پاس جو آپ کے holes ہیں یا electrons ہیں وہ اتنا گر جاتے ہیں کہ ایک step بن جاتی ہے تو اس طریقے کو ہم بولیں گے اس طریقے کی ڈوپن کو یا اس طریقے کا junction بنانے کو ہم بولیں گے step graded آپ سمجھے یا سہر آج ہوں اچھا اچھا اب کیا ہے اب ہم دوسری چیز پہ جائیں گے the next thing with us is what if you bias when has کرا ہو is biasing اب مسئلہ ہے بیسنگ ہم نے بولا کہ وولٹی سورس لگانا ہے لیکن جو وولٹی سورس آپ کا ہوتا ہے بیٹری اور بیٹری سورس ایسی سورس ایسی سورس اب چونکہ ایسی آرٹرنیٹنگ ہے یہ کبھی اوپر جاتے کبھی نیچے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم آم طور پہ چیزیں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں سو ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہے ڈی سی کیونکہ یہ ستھر رہتا ہے ایدر یہ ہو سکتا ہے ایسے یا ہو سکتا ہے میرا یہاں سے پوالس ٹو یہاں سے نگتری ہے یہاں سے نگتری یہاں سے پوالس ٹو اگر ہم اس کو لیں گے اس وی ان یا وی ایکس تو میں اس کو بول سکتا ہوں یہ وی ایکس ہے اور اس کو بول سکتا ہوں it is minus وی ایکس �icaatہ میں یہاں پہ پوالس ٹو بولٹیش پروائیڈ کر رہا ہوں یہاں میں نگترین بولٹیش پروائیڈ کر رہا ہوں سمپلی بائی چینگنہ دپو ریٹی Okay na تو اب یہ کیا ہے مطلب جب ہم بولتے ہیں یہ بیٹری ہے آپ کے پاس یہاں پر سورس ہے بیٹری آپ جیسے نائن ووڈ کی بیٹری آپ نے کھری دی اس میں کیا پراپرٹیز ہیں ابھی یہ بیٹری جو ہے اس کو چارج کیا گیا تھا یا اس میں کیمکل ریکشن جو آپ کے پاس ہے کیمکلز ڈالے ہیں آپ ان کیمکلز کی وجہ سے جو اس کے دو سائیڈ ہوتے ہیں ایک سائیڈ یہ ہے دوسرا سائیڈ یہ ہے اس میں آپ کے پاس بہت سارے چارج کریئرز آ جاتے ہیں ایک سائیڈ سے پورا بن جاتا ہے ایک سائیڈ بن جاتا ہے اور دوسرا سائیڈ بن جاتا ہے ڈیوائیڈ آف الیکٹران تو وہاں سے پاس چارج ہوتا ہے پاس چوئی ایم یا نو الیکٹران تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ایک پوتنشل ہو جاتا ہے اسی لئے آپ ایک کو بہتے ہیں ایک کو بہتے ہیں پوسیٹیو اب جب تک اپنی بیٹری کو ایسی ہی رکھا ہوا تو کچھ نہیں ہوگا ایک ہی چیز پیرامیٹر آپ کے پاس ہے جو ایسی ہی چیز پیرامیٹر آپ کے پاس چیز پیرامیٹر آپ کے پاس جو سائیڈ ایسی ہوا تو کیونکہ اس کا مطلب یہاں پہ آپ کے پاس جو الیکٹرانز ہیں انتے کی زیادہ انرڈی ہے جو اب جب وہ یہاں تے ہیں ہم نے کتنی انرڈی سے اوپر اٹھا ہے ہم نے کتنا ورک کیا ہے ان کو اس پرٹیر پایٹر سی یہاں لانے کے لیے کیونکہ جب وہ انرڈی bloque کریں گے وہ اسی حساب سے پھر واپس آجائے اور جو آپ کے پاس یہاں تھے number of electrons کتنی یہاں ہے that is the capacity of the battery جس کو ہم دیکھیں in the form of mpr hours کتنے total electrons یہاں پہ جھمہ ہو گیا ہے اور ان کو کتنا time نکلے گا پھر نکلتے ہی نکلتے اور بیٹری میں بیٹری کو ڈشارج کرتے تو سمپلی اگر ہم ایکسٹرنل کسی سرکٹ سے یا رزیسٹر سے یا کندکٹ سے ملائیں گے جب ان کو ملے گا تو وہ ایک راستہ جب ان کو ملے گا تو یہ وہ دریفت نہیں یہ نورمل دریفت ہے یہ جو آپ کے پاس کندکٹر میں وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے when there is potential difference ایک ساتھ سے کندکٹر ایک ساتھ سے کندکٹر ہے ایک ساتھ سے کندکٹر ہے تو جو اصلی کرنٹ ہے that means the electrons will move from کندکٹر and go to کندکٹر but جو آپ کے پاس کنونشنل کرنٹ ہوگی جو ہم لیتے ہیں وہ ہم پوزیترانز کی لیتے ہیں that means that's from plus to minus ہم درے کی میں ہی دیکھیں گے اصلی کیا ہوگا that is the electrons will move from negative and move towards the positive ٹھیک ہے یہ ہی ہوگا اچھا اب ہم کیا کریں گے کام کوشش کریں گے جو ہم نے ابھی پی انجنگشن کریٹ کیا ہوا ہے اس کو یہ کریں گے تو پھر دیکھیں گے کیا ہوگا اب ہم نے پی انجنگشن لے لیا جو ہمارے پاس ہے so take me this again اس میں کچھ چیزیں ہیں جسے آپ کو سامجھا جائے گا جلدی اسی لئے میں یہ فرس اپنے سے 3D model بنا رہا ہوں اس کا مگر یہ according to the scale نہیں ہے وہ آپ کو دماغ میں رکھنا ہے why میں نے ابھی بولا اگر یہ 0.5 cm کا ہوگا تو 0.5 micrometer کا آپ کے پاس بیش میں یہ ہوگا ابھی scale بڑا بھی ہے سمجھنے کے لئے so if this is N and this is B چھے so here we will have electrons 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 here we have holes 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 مگر یہاں پہ آپ کے پاس holes ہوں گے بہت کم آپ کے electrons ہوں گے بہت کم and they will be the minority charge carriers یہ جو آپ کے پاس electrons ہوں گے they will be because of the doping اور جو یہاں پہ holes ہوں گے they will be because of temperature ٹھیکش نا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر ہم نور میں 300 کلویل پہ کام کر رہے ہوگے there will obviously will be holes they will be generated by thermal station by recombination اور جو annihilation جو ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بن گیا اور یہاں پہ آپ کے پاس P-type ہونے کی وجہ سے بہت سارے holes ہیں لیکن there can be electrons again جو آپ کے thermal کی وجہ سے یعنی جو ہیٹ کی وجہ سے generate ہوئے ہوں گے so obviously there are both major recharge carriers and minor recharge carriers here also and on the P-side also اب N-side سے آپ کے پاس kernels جو وہ boys to بنیں گے کیونکہ جب diffusion ہوا ہوگا تو electrons یہاں سے نکلے ہوں گے اور holes یہاں سے نکلے ہوں گے تو یہاں پہ minus چیزیں بنی ہوں گے کتنا ہمیں بھی پتا ہے اور یہاں سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم دیکھ رہے تھے اس سے پہلے بھی کہ ہمارے پاس یہاں پہ electrons کی concentration ہوگی that will be N-N that means the concentration of electrons on N-side اور یہاں پہ ہوگی P-N that means the concentration of holes on P-side N-side اور یہاں سے آپ کے پاس یہ concentration کیا ہوگی it will be P- P کیونکہ بھی c concertation of holes on P-side it will be more and here we will have N-P that is the concentration of electrons on this side میں کیوں اس کو اپا رکھا لیکنکہ جب ہم اس گرہ کو اس سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں یہی والا جو گرہ ہے یہاں سے it is the concentration grah the concentration of the charge carriers اس کی حساب سے یہ زیادہ یہ کم یہ زیادہ یہ کم and you know what is this n equal to چونکہ یہاں سے n type material ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا لگائے ہوں گے ہم نے یہاں پہ donor items لگائیں گے تو یہ nb کے برابر ہوگا اسی طرح کے سن یہاں یہ pp ہوگا یہ n a کے برابر ہوگا اچھا اگر یہ n a کے برابر ہے تو using law of mass action چیمشہ mass action اللہ تو یہ کس کے برابر ہوگا n i square divided by n اور اگر یہ یہاں پہ ہے تو یہ ہوگا n i square divided by n d یہ already ہمیں کیا ہو یہ آپ کو کچھ r already پاتا ہے ٹھیک چاہے وہ ان کے شام پر گہستا ہے اب یہ چیز آپ کے پاس چونکہ یہاں پہ یہ رہیں گے یہاں پہ بیش پہ کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ہاں there may be concentration on this side on this side and چونکہ یہ step graded ہے یہ کو اس پہ کیسے پک نہ ہو یہاں سے سیدھے ہونا چاہیے ایسے negated ہوں کہ ایسے negated ہو مگر یہ اگر metallurgical ہے تو یہ اتنا step graded نہیں ہوا مگر ہمارے پاس تکنالوجی نہیں ہے کلیر کٹ ہم کیا کریں گے ہم بولیں گے چلو کلیر کٹ ہم نے یہاں پہ اتنی ڈوپنگ کی تھی ڈوپنگ کی تھی اس لائن کے ادھر اس لائن کے ادھر آپ کو برابر ملے گا ہنڈر پرسنٹ این اور ہنڈر پرسنٹ پی ایسا نہیں ہوتا ہے چونکہ آپ کے پاس کلیر کٹ نہیں کاسی ideal conditions نہیں ہیں اسی لئے ہم اس کے دکھاتے ہیں دو جاتے اسی لائن پیس یہ بھی لیکن مانا جاتا ہے اسٹیپ دریڈیو ٹھیک ہے تو چونکہ بیش میں آپ کے پاس جب آپ جاؤ گے تو آپ کے پاس کوئی بھی چارج نہیں ہوگا پلس منز برابر کینسل کریں گے تو ایسے وہ تھوڑا ادھر کیور جائیں گے سوڑا ایدھر کیور جائیں گے سوڑا ایدھر کیور جائیں گے سوڑا اپر سائیڈ جو آپ کے پاس جائے دیر سے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس ابھی حساب کتاب ہے ونٹھو مسل what if what if i do one thing that is جو یہ والا سائیڈ ہے پدر والا اور جو یہ والا سائیڈ ہے تو میں یہاں پہ کنیکشن بناتا ہوں یہاں پہ کنیکشن بناتا ہوں اس کو باہر لاتا ہوں اور یہاں سے اس کو باہر لاتا ہوں اور میں اس کو اسی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کروں گا جو میں نے ابھی بنائی بیٹری ٹھیک ہے ایک اسی بیٹری اب سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے چونکہ بیٹری کو دو ہتری سے بنا سکتی یا ایسے لگائیں گے یا ایسے لگائیں گے کیونکہ اس کے پاس یہ تو خود ہوتی ہے اس کو پلس ہوتا اور مائنس ہوتا ہے اسی کی طرح ہے نہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کام ہم پی سائیڈ سے کریں گے نگیٹو آف دی بیٹری کنیک اور این سائیڈ سے کریں گے پوجیٹو آف دی بیٹری کریں گے اور جب آپ میچے دیکھو گے میچے کیا مسئلات ہوں گے جو نگیٹو سائیڈ آف دی بیٹری ہوگی اس میں بہت سارے الیکٹرانز ہوگی جیسے ہم نے ابھی دیکھا کیمیکل ریاکشن اور جو یہاں سے پوجیٹو سائیڈ آف دی بیٹری ہے اس میں کوئی الیکٹرانز ہوگا نہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہ سک کرے گا الیکٹرانز کو اس کو کوشش ہے کہ میں کہیں سے مجھے الیکٹرانز ملے میں اس کو لے جاتا کیونکہ یہاں پہ سارے پوجیٹو آئینز جمع ہوگئے ہوں گے تو ان کو بہت افینٹی ہوگی کہ الیکٹرانز کہیں سے آتا ہے ہمیں ان کو ساکھ کر ٹھیک ہے نا اب اسے کیا ہوگا جب آپ دیکھو گے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ سارا کنڈکٹر ہے کنڈکٹر تو حساب کتاب ہے سارا اس کو الیکٹرانز اب مسئلہ ہے ان سی آپ الیکٹرانز کو پوش کرنا ہے پول کرنا ہے کبھی جائے کے وہ چلے گے ایسے تب ہی چلیں گے آپ یہاں پہ ایسے کاؤپر کا کنڈکٹر لائیا تو اس میں آپ کے پاس کون سے الیکٹرانز چلیں گے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے ہاں آل تو جے بل بی رننگ برڈیٹر بی رینڈم موش جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کیا ہوا ٹھیک ہے اس لانگ 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 آپ کو ایک فورس نہیں ہے الیکٹر کا فورس نہیں ہے جو ان چارج کریئرز کو بولے گا یہاں سے یہاں جانا ہے کہ تمہیں یہاں سے یہاں جانا ہے تب تک تو نہیں ہوگا اب ان کنڈکٹرز کو یہاں سے مل گئے فورس that is this tmf being provided by the battery اب کیا کر رہے ہیں کام ہم پی سائیڈ سے جہاں سے ہمارا پی تھا ہم مہاں سے بہت سارے الیکٹران دے رہے ہیں we are pushing الیکٹران so ہم الیکٹران کی بارش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہمارے پاس positive ہے تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہاں سے الیکٹران کو اور پیچھے کھینج یہاں پہ کوشش ہوگی الیکٹران کو بہر کار نہیں یہاں پہ کوشش ہوگی الیکٹران کو لانا آپ اس سے ہوگا جائے آپ کے پاس چflight چکی یہاں پہ آپ الیکٹرانز کو باہر نکال رہے ہو ٹھیک ہے الیکٹرانز کو دور کر رہے ہو اس سے کیا ہوگا اور یہاں سے آپ کیا کر رہے ہو کام یہاں سے آپ الیکٹرانز کو آگے لے جا رہے ہو تو اس کا ایک مدد ہوگی آپ ہولز کو پیچھے لے رہے ہو یعنی کہ آپ ایک طریقے سے یہاں پہ ہولز کو پیچھے لے رہے ہو الیکٹرانز کو آگے بیج رہے ہو یہاں پہ آپ الیکٹرانز کو پیچھے لے رہے ہو اور ہولز کو آگے بیج رہے ہیں جب یہاں سے آپ کے پاس ہولز بڑھیں گے اور یہاں سے الیکٹرانز بڑھیں گے تو ریکمبینیشن اور ہو جائے گا ابھی تک جو ریکمبینیشن آپ کا ہو گیا تھا جب آپ نے جائے گیا تھا جب ڈیسیوشن آپ کے پاس تھا یہاں سے آپ کے پاس جو الیکٹرانز تھے سوالی یہاں سے آپ کے پاس جو یہاں سے الیکٹرانز تھے اور یہاں سے آپ کے پاس جو ہولز تھے وہ ریکمبائن ہو گئی ان کی وجہ سے سپیس چارج ریجن بن گیا اب ہم نے بولا کہ اس کے بعد اکولیبرم ہو گیا اور اکولیبرم ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس ایک سپیس چارج لیجن بن گیا اور اور نہیں ہو سکتا ہے لیکن ایک الیکٹرکل فیلڈ یہاں پہ کریئٹ ہو گیا جو اور کمینیشن نہیں کرے گا یا اور آپ کے پاس ٹرانس فرس نہیں ہوں گی مگر اب آپ کیا کر رہے ہو کام اب یہاں سے آپ اور الیکٹرانز کی سپلائی کر رہے ہیں اور یہاں سے ہولز کی سپلائی کر رہے ہو جب یہاں پہ ہولز کی سپلائی ہوگی یہاں سے الیکٹرانز کی سپلائی ہوگی اس کی وجہ سے آپ کے پاس ریکمبینیشنز اور ہو جائیں گے اور ان ریکمبینیشنز کی وجہ سے یہ جو آپ کے پاس سپیس چارج لیجن ہے یہ اور زیادہ ہو جائے گا اب یہاں پہ اس کی وولٹیج اور بڑھا دو گے وولٹیج بڑھانے کا مطلب ہے آپ ان کا جو ٹوٹل فورس ہے کیونکہ جو انرجی ہے وہ اور بڑھا دو گے یہ جو سپیس چارج لیجن ہے آپ کا یہ اور پیچھے جائے گا یہ اور پیچھے جائے گا یہاں سے جب آپ کے پاس ایسے بنے گا جس کے وجہ سے آپ کے پاس یہاں پہ منسز اور آ جائیں گے اور یہاں پہ نیو ریکمبینیشن کے وجہ سے اور پوزیٹیوز آئے گے اب یہ آنے سے کیا آپ کے پاس کوئی ٹرانسفر ہوگا the answer is no یہ روڈ بھی ٹرانسفر کینکہ آپ کیا کر رہے ہو آپ سپیس چارج جن کو بڑھا رہے ہو جب آپ سپیس چارج جن کو بڑھا رہے ہو تو اس جنکشن کے اوپر سے اس جنکشن کے بیچ میں سے کیا کوئی پٹیکلر چارج ٹرانسفر ہو رہا ہے the answer is no آپ اُلٹا کر لیں اب اس کے چارج کو اُلٹا ہی بڑھا رہا ہے ٹھیک ہے سو اس کا مطلب ہوگا within from this particular side یعنی کہ اس جنکشن کے بیچ میں there won't be any current no current ٹھیک ہے نا اب جب current نہیں ہوگی تو اس پٹیکلر پوائنٹ کو جہاں پہ ہم پی سائیڈ سے پی سائیڈ کو نگیٹیو کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور این سائیڈ سے پوجیٹیو کو لگا دیتے ہیں اس پٹیکلر بیس کو ہم بولتے ہیں ہرا چ Herzک علیہ ٹھیک ہے چل میں پی سائیڈ کیست پر کے پی ستراک تا we reverse bias the p n junction when we reverse bias the p injection what happens the width of the space charge region increases because of the more diminutions taking place who does those the combinations because of the surplus number of charge carrier johan provide coming from the battery umboss of lakethrough waning אני Bose after a positive side of the battery ممکی لیٹس شگفز جانب الیٹس اپنیل کے ساتر رسی سٹج scholarship اینل 기대م اس کے خادثیث کے ساتر رہا رہی دفسر بям مشاڈ صرف آک одна لیٹس شکلkon praticamente مشاہعان تو سے مائکرومیٹر میں دقای وجہ طرح مدد سے مستجاب کرتے ہیں تو کیا اگر جو پہلے پیرمیٹر ہے جو ہمیں سمجھ آ گیا کیا آپ کا جو ہے کہ جو ہے کہ تو میں جو ہے کہ گا جو ہے کیا لیکن آپ کی حسابت کا مقدمت ہے تھا what was that called junction potential آپ اس کو بڑھا رہے ہیں so increasing the junction potential because more number of charges are now going to be accumulated on this side more number of charges are to be going accumulated on this side the width is also increasing so آپ کے پاس جو آپ کے junction potential that will also increase so you increase the junction potentials اب اسی کیا فائدہ ہمیں ملے گا سب سے پہلا is there any current moving on کیا اس میں آپ کے پاس جو یہ slab ہے جو آپ نے ابھی یا تھا کیا یہ conduct کرتا ہے the answer is no it doesn't conduct کینکہ آپ کے پاس کوئی electron یا کوئی hole ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈریفٹ کرتا ہی نہیں although there may be again there is a current that is known as river saturation current جو اس سے پہلے بھی تھی تو وہ ریوری سیٹریشن کرٹ ہمارا ہوسکتا ہے خو سا ہے خو سکتا ہے کہ ہے that is there وہ ابھی نہیں پڑا ریوری سیٹریشن کرن کے ہے وہ ابھی بتا دوں گا تو خلال ہمارا یہ اچھا اگر اس کو ہم کریں گے compare اس چیز کے ساتھ جو ہم نے ابھی دیکھا یہاں پہ so کیا ہم کسی اور چیز کو لاسکتے ہیں ان بیچ میں we not کو تو ہم نے یہ لایا اب ہمارے پاس ایک اور چیز آج جاتی ہے بیچ میں that is called the junction capacitance اور اس capacitance کو جو ہم یہاں پہ اب دیکھیں گے کینکہ اب یہ capacitance جو ہے ابھی آپ کے پاس capacitance میں یہ 30 0.5 micrometer اب ڈریورز بیس بڑھانے کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہو گیا یہ بڑھ گیا the d has increased more charges have come ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک capacitance بن گی جو اب change ہو رہی ہے اب چونکہ ہم نے بولا جو آپ کے پاس یہ barrier ہے ٹھیک ہے let us suppose it's x یہ x جو ہے it's directly proportional to e that means جتنا آپ biasing voltage بڑھا ہوگے یہ جو x سے یہ بھی increase ہو جائے گا x ہونے کا ڈریورز ہونے کا معلوم ہے ڈریورز ہو گیا اس کا معلوم ہے اس کا معلوم ہے کہ capacitance could also change although it won't be linear change in capacitance but there will be change in capacitance اور scientists نے اسی change in capacitance کو use کیا ہے وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے جو ہم ابھی دیکھیں گے پھر آپ دیکھیں گے اس کی relation کیا ہے so relation is simple again you can remember اور اپنی خطرناتی equation نہیں ہے so اس کو ہم بولتے ہیں اس capacitance کو ہم بولتے ہیں diffusion capacitance اور اس کو ہم کرتے ہیں ڈی نوڈ بائی سی جے اور یہ ہوتا ہے برابر cj not divided by under root of one minus vr divided by v not so what is cj here tj is the junction capacitance what is cj not cj not ہوگی آپ کے پاس junction capacitance اس وقت جب آپ کے پاس bias zero ہے at zero bias that is equilibrium کے this is the junction capacitance جب آپ کے پاس equilibrium جب آپ کے پاس zero bias ہے so یہ آپ کے پاس یہ پورا اور ہمیں یہاں پہ دیکھتے ہیں جو یہ capacitance ہے it is divide off anything which is so independent on the material itself silicon ہے اس کی permittivity any nd doping آپ کے پاس پہلی کی ہوگی we not be constant ہے so this capacitance will be constant ٹھیک ہے اب جب آپ change کر رہے ہو کس کو when you are changing the reverse bias تو کیسے یہ change ہو رہی ہے so وہ this that is this vr اس کا مطلب جو cj ہے it is related to vr کیونکہ we not be constant one be constant cj not be constant that means آپ کے پاس جو یہ junction capacitance ہے it is university proportionate vr کا مطلب ہو گیا جتنا آپ reverse bias بڑھا ہوگے اتنا یہ junction capacitance جو ہے وہ گھٹ جائے گا یہ obvious ہے کیونکہ آپ کے پاس جو capacitance ہے وہ کب سب سے زیادہ ہوتی ہے جب دو پردل پلیٹس بہت نزدیک ہو جتنا آپ دور دور جاؤ گے وہ decrease ہو جائے گا same way یہاں پہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگا جو junction capacitance ہے that we get decrease as you move the plates far away plate school far away لے رہا ہے آپ کا reverse bias آپ reverse bias بڑھا رہے ہیں آپ کے plates دور جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا capacitance ہے وہ باڑھ کر رہے ہیں منٹھ ہمارس کی capacitance کا تنکاروں میں سے اس کے بعد ٹھیک چھا ان کی capacitance کے ساتھ آپ نے already capacitors دیکھے ہوں گے اپنے basic electrical میں so you have ceramic capacitors you have electrolytic capacitors you have variable capacitors ceramic electrolytic capacitors جو آپ کے پاس normally ہوتے ہیں they are fixed capacitors ان کی fixed capacity ہوتی ہے like ceramic کی ہوتی ہے like 22 pico farad 1 nano farad 10 nano farad 100 nano farad ان کی بہت کام ہوتی ہے nano farad اور pico farad electrolytic capacitors کی بہت ہوتی ہے like 10 micro farad 100 micro farad 1000 micro farad ایسے بھی ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں variable caps یہ کیا ہوتے ہیں یہ parallel plate capacitors یہ ایسے ہوتے ہیں disks ایسے disks ہوتی ہیں بہت ساری as 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 پھر ان کو gang ہوتا ہے یہاں پہ اس gang کو جب گماتے ہیں پھر یہ جو آپ disks سے overlap کرتے ہیں ایسے ہوتے ہیں اوپر آپ نے gang move کیا بھی ایسے move ہو جاتے ہیں as مگر یہاں پہ یہاں پہ مسئلہ ہے جو variable capacitor یہ vary گسا but it varies by manual work تو آپ یہاں پہ اس gang کو change کرنا ہے you have to rotate it then it will be changed تو آپ کے پاس control ri capacitance you are able to change capacitance by using semiconductor by using this diode in reverse bias which ہم control کی بار کرتے ہیں but ابھی تل آپ کے پاس یہ capacitance تھی we were able to change it but manually by using some mechanical thing will you be able to change it electronically the answer yes now because of this semiconductor diode if you use that in reverse bias you can change its capacity electronically so what you have to do you simply have to connect it in reverse bias as you will change the voltage this pn junction will act as a capacitor and it will be a variable capacitor its capacity will change so this change of capacitance is استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی direct application جو ہے وہ کہاں کہاں پہ ہے وہ ہے ہے آپ کے پاس سب سے پہلے communication very much use it in communications اگر communication میں دیکھیں گے تو communication میں آپ نے کیا پڑھا تھا ایک چیز آپ نے پڑھی تھی that was known as modulation chik chik ہے modulation جو آپ نے دیکھی دیکھی modulation بھی آپ نے دیکھی ہے وہ بھی type C ہوت سا we have amplitude modulation we have angle modulation we have frequency modulation phase modulation تو ان میں ایک بہت important modulation جو ہے that is frequency modulation جو ہم بہت استعمال کھتے ہیں جو اس کام FM بولتے ہو جو نورمی آپ سنتے ہو FM 92.7 FM 102.6 FM 98.6 FM ٹیک نا یہ ہوگی ہے Big FM یہ ہوگی ہے Vivid Barbie یہ ہوگی ہے Mirchi and other things so اسے پہلے ہم نے کیا تھا discus کہ actually these are the carrier frequency frequency modulation کا مطب ہوگیا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی لوگ گے لائد like 92.7 MHz so it will be a wave 92.7 MHz کی وی so it will be like a sine of omega t a sine wave ہوگی اور اس کی ایک frequency ہوگی تو یہ اس کا time period ہوگیا 3z1 by t is equal to f اور وہ frequency کتنی ہوگی 92.7 MHz کم frequency modulation کیا بولتا ہے جیسے میں نے پچھلی باری بھی بولا کہ let us suppose آپ کو بات اس پہ ڈال بھی this is the information signal this is the height جو آپ کو بولنا ہے جب آپ high بولتے ہو تو یہ voltage signal ایسی بن جاتی this is high up to this اب پچھلی باری باری ہم نے بولا کے موڈلیشن کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ سگنل ہوتی ہے یہ ہائی یہ کوئی بھی بول سکتا ہے اس کا جو سپیکٹرم ہے وہ بائیس والا ہے تو اس کی جو فریقینسی ہے وہ ہوگی فرم 2 ہرٹس that is supposed to 3 کلو ہرٹس اور ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس کو دور دور لینا پڑتا ہے اور ہمارے پاس انٹیناز انٹیناز کا مسئلہ ہوتا جو بھی وہاں پہ ہمیں پڑھا تھا تو بیسکلی ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے یہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کو ہم گوڑے پڑھا دیں گے تاکہ وہ چھوٹا بچہ جو ہماری انفرمیشن سگنل ہے اس کو ہم پہنچا سکتے ہیں کسی بھی جگہ کہیں بھی تو اب یہ گوڑے بھی کیا چینجز لائیں گے تاکہ ہم اس کو اس پر بٹھائیں پچھلی بارے جو میں نے دکھایا تھا وہ ہم نے امپلیٹوڈ موڈلیشن کا دکھایا تھا امپلیٹوڈ موڈلیشن میں ہم نے کہا کیا تھا وہ چیز تھے امپلیٹوڈ آف دس تو میں نے بولا تھا یہ جو آپ کی ڈیو ہے it will look like this تاکہ جو اس کا اینولپ ہوگا اس اینولپ میں کیا سٹور رہے گا اس میں چھپے گا یہ آپ کی مسئلس میں فریکنسی تو بہت ہائی ہوگی یہ تو آپ یہ فریکنسی سے جائے گا لیکن جب یہ پوچھے گا رسی ورپ ہے تو اس کا اینولپ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو ملے گی ابھی مسئلس سگنل بیٹھ مگر دوسرا طریقہ آپ کے پاس جو ہے that is فریکنسی موڈلیشن جو میں ابھی بول رہا ہوں اس میں ہم امپلیٹوڈ کو اوپر نیچے نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی فریکنسی کو کم زیادہ کرتے ہیں یہ معلوم برابر آپ کے پاس ایک spring ہے یہاں پر اب اس spring کو جو ہی آپ کا امپلیٹوڈ یہاں پر making جب آپ سپرینگ کو ایسے ایسے کرو گے تو سپرینگ میں کیا ہو جائے گا امپلیٹوڈہ تھی صورة سیم ہے یہ للینگ ہے میら hundreds سیم ہے ریڈیس سیم رہے گا لیکن آپ کیا دیکھو گی جو سپرنگ میں آپ کے پاس یہ گول گول ہے یا تو یہ نزدیک آئیں گے یا دور جائیں گے سوی ڈیوی بی لائک دیس کبھی ایسے کبھی دور دور کبھی نزدیک نزدیک اب جب یہ نزدیک نزدیک آگئے تھے یہ کب ہم نے نزدیک نزدیک لائے تھے جب ہمارے پاس ایمپلیٹورز بڑھیں اور یہ دور دور کب ہو رہے تھے جب آپ کے پاس ایمپلیٹورز میسے سگنل کے چھوٹے تھے تو اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں اس سائن ویو میں بھی ہمیں ایسا ہی سپرنگ افیکٹ لاتے ہیں تو جب ہمیں بھیجنا ہوتا ہے کچھ ہائی ایمپلیٹورز والی چیز جو ہماری انفرمیشن سگنل کو آتے ہیں ہم اس کی فریکنسی بڑھا دے دیں اور جب ہم کیا کرنا ہوتا ہے کم جب ہمیں لو ایمپلیٹورز بھیجنے ہیں تو اس وقت ہم اس کی فریکنسی کو اسی طریقے سے کام کرتے ہیں تو اس کا کم زیادہ کم زیادہ اسی کم زیادہ ہونے میں آپ کی جو انفرمیشن وہ چھپی ہوتی ہے تو ریسیور سائٹ سے ہم اس ویو میں سے یہی انفرمیشن نکالتے ہیں اور ہمیں وہاں سے مل جاتی ہے واپس نائنڈی ٹو پارٹ سینٹ ایف ایمپلیٹورز جو سارا ہیا وہاں پر ہوتی ہے تو وہ ہمیں مل جاتا ہے ایسا ہمجھی فریکنسی موڈلیشن اور یہ بہت جگہ پر استعمال ہوتی ہے جب آپ کا بیلو ٹوپ جو ہے وہاں پہ بھی آپ کے پاس ایک طریقہ فریکنسی موڈلیشن استعمال ہوتا ہے ایف ایم میں ہوتا ہے اب یہاں پہ ہے میم چیز کی ہمارا ڈیورز بائیس والا جو میرا اپین جنکشن یہ کہاں پہ استعمال ہوگا سو ہمارا بیسک موڈیو ہے جو ہماری انفرمیشن سگنل آئے گی سو ہمارے پاس یہ چیز ہوگی جس کو ہم بولیں گے موڈلیٹر ایم ٹھیک ہے اس میں ایک سائٹ سے آپ کے پاس آئے گی انفرمیشن سگنل آئے گی ہائی اور دوسرے سائٹ سے آئے گی کیریر ایسا کون سا ڈیو بائیس ہم یہاں پہ لگائیں گے تاکہ آؤٹپٹ مجھے ایسا ملے کبھی ایسا کبھی ایسا کبھی ایسا کبھی ایسا that means I have to change the frequency of this particular carrier with respect to the amplitude that means the voltage of the input signal اب آپ کو تھوڑا سمجھ آ گیا ہوگا means you need to change the frequency of a wave with respect to voltage of another wave so that you can modulate it ٹھیک ہے اب وہ کیسے ہوگا وہ ہوگا ایسے جو ہم نے ابھی دیکھا ہاں تو ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس سب سے پہلے سے ایک چیز ہوگی اب ایک چیز بنانی ہوگی that is called VCO 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 means voltage کنٹرولڈ کنٹرولڈ آسیلیڈر آسیلیڈر والا ہی سسٹم چلتا ہے ایک طریقے سے تو اس کو ہم بہتے ہیں وہاں پر جی ایم ایس کی جی ایف ایس کی یا ایف ایس کی فریکنسی شیفٹ کنٹرولڈ وہ آپ کو آگے پڑھنا ہے خلال میں بولوں گے voltage کنٹرولڈ آسیلیڈر کیا ہے تو سمپلی یہ آسیلیڈر ہے آسیلیڈر آپ کو پتا یہ جو بھی کوئی آسیلیڈر آسیلیڈر ہوگا اس کا کام ہوتا ہے آسیلیڈر کا آسیلیڈر دینا that means it will be giving you a sine wave a periodic wave it's not necessary it will be sine wave it will be a periodic wave تو آپ کا oscillator کہہ دے سکتا ہے it can give you a periodic wave like square wave it can give you a triangle other wave it can give you any wave چونکہ میں نے آپ کو بولا ہوا کہ چونکہ آگے پاس sine wave سب سے basic wave ہوتی ہے basic subtle wave تو سمپ پریشانی نہیں ہوتی یہ سی لیے best دہتا oscillator کو نکالنا ایک sine wave یا actually sinusoidal wave کو sine wave sine wave اب یہ نور بھی جو oscillator ہوتا ہے which independent آسا کہ یہ independent چیز ہوتی ہے مطلب oscillator جو ہے یہ oscillate کرے کو output پہ نکلے کہ کوئی input نہیں ہوتا the only input is power جو آپ کو دینا ہے that is the voltage مگر یہ ہمارے پاس oscillator بنانا it is voltage controlled oscillator means آپ یہاں پہ اس کو voltage دیتے ہو as you change the voltage your frequency of oscillation should change so that means this frequency should be inversely or directly dependent on the voltage that you provide at the input is کو کیسی کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ میں پڑھا ہوگا basic electrical میں ایک چیز اس کو ہم بولتے ہیں resonance جب ہم وہاں پہ resonance پڑھتے ہیں lc میں تو ہمارے پاس circuit آتا اس میں lc tank circuit رسول میں پڑھا ہوگا تو وہاں پہ lc tank میں بھی پڑھا ہوگا lc سو اس کا مدھب ہوگیا اگر ہمارے پاس capacitor رہی یہاں پہ اور ایک inductor ہے اور اور ہم ان کو ٹینک میں جمع کرتے یعنی ہم ان کو پڑھل لی ڈال تو ہوتا کہ آپ نے capacitor کو charge کیا by a particular amount اور اس میں charge کیوں generate ہو گیا اس کے cross port آگے ٹھیک ہے پھر کیا ہوگیا کام اب آپ نے اس کو چھوڑا اور connect کیا یہاں سے what will happen جو یہ آپ کے پاس capacitor ہے it will get discharged through this inductor ٹھیک ہے تو یہاں سے current generate ہوگی اور وہ current کیا کرے گا وہ ایک magnetic field یہاں پہ create کرے گا اور اس magnetic field میں کیا رہے گا store جو یہاں discharge ہو گیا اور یہ charge ہوگیا گیا ٹھیک ہے اب یہ charge ہوگیا اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد اب یہ discharge ہونا start ہو جائے گا اب یہ واپس current جائے گی یہاں سے اور ہوتی ہے ضروری ہوتے کہ اس کا inductive reactance xl that should be equal to the capacitor xc of this so وہاں سے frequency بھی نکل یہ سارا آپ نے کیا ہوگا but that is 1 by 2 by under root of lc so this is the frequency جو جس frequency سے آپ کی current یہاں ادھر یہ در کرے گی اور اگر رکھیں پہ بھی چیک کروگے what is the voltage waveform it will come out to be like a sine wave so this is an oscillator so lc tank circuit is oscillator یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور lc tank circuit میں frequency کیا ہوگی اس کی بھی اپنی equation ہے that is f is equal to 1 by 2 p under root of lc that means this frequency is again dependent on this c now if you want to change the frequency of this tank circuit what you have to change you have to change the c if you can change the c you can change the frequency so here it is inversely proportional to c if you increase the c the frequency will decrease if you decrease the c the frequency will get increase so is k jaha pe k ho jay gah is tank circuit ko ist mal karke ke ager ap capacity ko bada a g g a g g a g 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 جو ہم پہ استعمال کرتے ہیں جب ہم اس کی capacitance چینج کرنی ہے so why not to use a variable capacitor اب variable capacitor آپ کے پاس جو میں نے بولا وہ gang baser جس کو manually change کرنا ہے تو وہ تو ایسا چلے گا نہیں موبائل فون میں کیونکہ موبائل فون کو تو خود وہ کرنا ہے وہ تو ایک پروسیسر کو کرنا ہے so it should be voltage controlled so it is better to use a voltage controlled capacitor اور آپ کو پتہ ہے وہ voltage controlled capacitor آپ کا کیا ہے آپ کا PN junction ہے جس کو آپ نے reverse bias میں connect کیا ہوا ہے چھیک ہے so if you connect it in reverse bias and you change the voltage of that reverse bias it will simply act as a variable capacitor وہ variable capacitor یہاں پہ اٹھا گے لگاو and now when you change this voltage the C will be changed and this C will be changed the F that is the frequency of the output waveform will be changed and it becomes a voltage controlled oscillator because voltage will control C C will control F that overall means we will control F means you made a voltage controlled oscillator جس میں آپ کی frequency جو output ہے that will be changed that will be controlled by the input voltage اب آپ کو اس VCO میں کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے آپ اپنی information wave یہاں سے دے دو ٹھیک ہے جو بھی آپ نے لے لی ہے آپ یہاں پہ set کرو جو بھی ہو گا آپ نے یہاں پہ ایسا سیٹ کیا ہوا تھا such that normal condition میں F آپ کا آتا تھا 92.7 megahertz ٹھیک ہے اب جو ہی آپ اس کو change کریں گے اب جو بھی input پہ ڈالیں گے اب یہی 92.7 megahertz اوپر نیچے جائے گا جیسے میں نے بھی بولا spring میں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے زیادہ کم زیادہ کم اسی میں آپ کی signal چلی جائے گی ٹھیک ہے this is called a frequency modulation تو frequency modulation کا ایک بہت بڑا طریقہ جو ہے that is using voltage controlled oscillators اور ان voltage controlled oscillators میں آپ کا کیا use ہوتا ہے this diode in reverse bias so that it can be used as a diode named as اب اس ڈیوڈ کا نام پڑھنا چاہیے جو ایسا کام کرے گا اس کو ہم بولتے ہیں وریکٹر ڈیوڈ یاد رکھنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک یونٹ ہے مجھے نہیں پتا 2nd ڈیوڈ کیونکہ وہاں پہ نہیں پڑھاؤں گا آپ نے یہاں پہ پڑھایا وہاں پہ لکھا ہے special diodes تو special diodes میں وہاں پہ وریکٹر ڈیوڈ بھی آئے گا ٹھیک ہے تو اب وہ تھی یہاں پہ پڑھا ہم نے so وریکٹر ڈیوڈ جو ہے یہی ہے آپ کے پاس وہ ڈیوڈ جس میں capacity یعنی کہ capacitors change کرتے ہیں ہم as you change the voltage that is reverse bias across it so this is وریکٹر ڈیوڈ ابھی تک آگے جانے سے پہلے ابھی تک کوئی سوال ہے تو وہ پوچھے سر جو ہم لوگ lc تاکر لیتے ہیں capacitor inductor inductor لیکن ac پہ ورکتا ہے نا depend upon rate of change of current اور جو ہمارے پاس یہ ڈیوڈ ہوتا ہے reverse bias اس میں ڈی سی voltage دیتے ہیں کیسے ہوتا ہے پھر یہ process نہیں وہ inductor جو ہے نا آپ ڈیفرن طریقے سے لے رہے وہ ہو گیا inductor in ac inductor ڈی سی پہ چلا جب آپ ایک inductor کو ڈی سی میں لے جاؤ گے تو اس کو پہلے چارج ہو نا ہے that has to be charged first دی سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی کو چھوڑتا ہے ایسی پڑا ہوگا لیکن دی سی ہم دیکھ ہیں اس میں دو ریجن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے چارج ریجن جب وہ چارج ہو رہا ہوتا ہے جب وہ چارج ہو رہا ہوتا وہ تو کھارا ہوتا ہے پھر چارج ہو اس وقت کنڈکٹ کرتا ہے لیکن وانس ایس فلی چارج اس کے بعد وہ ڈی سی کو نہیں چھوڑتا ہے کیونکہ میں کسی کو آگے نہیں جانے دوں گا اسی طریقے سے برابر انڈکٹر کے پاس بھی ہوتا ہے ماملہ ٹھیک ہے سو وائل ان کو بولتے ہیں ہم ٹرانزی اس کے جایا تو اس میں آپ کے پاس یہ کام یہاں پہ ہو رہا ہے کس میں نے اس کو ڈی سی ٹینک سرکٹ بولتے ہیں یہ ہمیشہ کس ریجن میں رہتا ہے یہ ٹرانزیشن ریجن میں ہی رہتا ہے یہ کبھی سٹیڈی سٹیڈ میں آتا ہی نہیں کیونکہ کیا ہو جاتا ہے کام کیپیسٹر ڈشارج ہو رہا وہ انڈکٹر چارج ہو رہا یہ جب انڈکٹر پہنچے چارج ہونے کاغار پہ تو وہ ڈشارج ہو جاتا کیونکہ وہ سٹیڈ ہو گیا اب اس کو چارج کرتے اور اس گہمہ گہمی میں آپ کے پاس آسیلیٹر بن جاتا ہے جو انڈکٹر ہیں وہ ڈی سی پہ بھی کام کرتے ہیں there are all ڈی سی سرکیٹ آپ میں پڑے ہوئے ہیں ڈی سی سرکیٹ وہ انڈکٹر ایسی سرکیٹ دونے میں انڈکٹر اسٹمال ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ ڈی سی کام کہاں پہ اسٹمال کرتے ہیں whether we are at the چارج and dis chardging phase or we are steady phase but it is steady state phase then ڈی سی میں انڈکٹر کہے گا act as a سی دی کنڈکٹر سمپل سمجھا گیا سر اور جو ہم نے دیکھا نا ڈی پی این جن ڈائی اور جس میں ریویرس وولٹیج اپلائے کی بیٹری اپلائے کی ریویرس بیاس کنڈیشن اس میں ہمیں پہلے ایکیلویرم تھا ایکیلویرم میں تھا اس کے بعد ہم نے ریویرس وولٹیج اپلائے کی اگر ہم لوگ مطلب ایکیلویرم سے پہلے ریویرس وولٹیج اپلائے کریں گے جو ویرثوں کی دیپلیشن ریجن میں ان دونوں سٹیٹ میں الگ گلگ گی زیادہ دیپلیشن ریجن بن جائے گا جب وہ ایکیلویرم میں پہلے تھا اس کے بعد ہم نے اپلائے کیا ریویرس وولٹیج اس کے بعد وہ ایکیلویرم سے پہلے آپ کہاں دے سکتے بولٹی جی ایکیلویرم اسی وقت آگیا ہوگا جب وہ فیکٹری میں بنی ہوگی چیز جو پی انجن ڈائیوڈ اسے بنی جب اس نے فیکٹری زیادی ایکیلویرم سے پہلے اس کو ریویرس بیاس کھو آیا سمجھ ایکیلویرم ہم نے پڑا جو ڈوپن کی ڈوپن تو فیکٹری میں ہوگی جب اس کو بنایا جائےگا اب کیا آپ کو use کرنا تو وہ already Equilibrium میں ہے شبال اور کسی کو 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 سوال موسیقی 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 اور جب ہم کبھی اس کا نام ویری کیپ ڈائیوڈ کی بول دیکھ پہنے گئے ویری ہو گیا ویری ایبل کیپ ڈائیوڈ ہو گیا ویری کیپ ڈائیوڈ ابھی ویریٹر ڈائیوڈ جو ہے نا ویریٹر ڈائیوڈ یہ سپیشلی بنائے جاتے ہیں سپیشلی بنائے جاتے ہیں تاکہ بھی کیپ ڈائیوڈ اچھی خاصی چینڈ ہو جائے ایسی ڈوپنگ کی جاتی ہے جیسے جو ابھی ہم نے دیکھے اس میں یہ ویریٹر ڈائیوڈ ہو گیا وی ناڈ اس کے بعد سی جی ناڈ اور آپ نے دیکھا سی جی ناڈ کتی چیزوں پر ڈیپنڈنٹ ہے وہ جو سی جی ناڈ کہاں گیا یہ والا تو یہ اتنی ساری چیزوں پر ڈیپنڈنٹ ہے so they can change the things like یہاں پر ڈیفرنٹ میٹیریل کا استعمال کریں گے نا ڈی چینج کریں گے میٹیل چینج کریں گے تو وی ناڈ چینج ہوگا تو they can tailor it سمجھے تو انڈسٹری جو تیلر کرتے ہیں ان چیزوں کو تاکہ جو آپ کے پاس ویری کیا بنے گا وہ ایک پٹیکلر فریقینسی کے لیے بنے گا ایک پٹیکلر وولٹیج کے لیے بنے گا کچھ کرنٹس کے لیے بنے گا پیرامیٹر سرکھ بائیسی چینج کیے جاتے ہیں so there can be منی ویر اکٹر ڈائیوڈ پس انڈ مارکن پس انڈ مارکن اب ہم اس کی دوسری جو ہمارے پاس ہے اپلیکیشن اس پہ جانتے ہیں سو اپلیکیشن یہ ہے کہ اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہم نے اس کو ریورز بائیس کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں سے پی ہے یہاں سے ہمارے پاس این ہے یہاں سے ہم نے اس کو نیگیٹیو دے دیا یہاں سے ہم نے اس کو پوزٹیو دے دیا اب میں وہ 3D فگر نہیں بناوں گا سمجھنے کے لیے تو اب آپ کے پاس یہاں پہ ریورز بائیس کی وجہ سے آپ کا جو سپیس چارج ریجن ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ آگے پاس ای سائٹ سے یہاں پہ بہت مائنس مائنس ہے اور یہاں سے پلس پلس ہے الیکٹر کی فیلڈ جو ہے وہ آپ کا ایسے ہے تو اگر یہاں پہ بوجرٹران لائیں گے تو وہ یہاں ایزی لی جائے گا اور یہاں سے اگر آپ الیکٹران لائیں گے تو ایزی لی جائے گا ٹھیک ہے مگر کہاں پہ within this space charge region اب ہوتا کیا ہے so on this side ابھی ہمارے پاس جو current ہے there is no current because آپ کے پاس already جو space charge region ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اب کیا کر سکتے ہیں if any way اب یہاں پہ اگر ہم کسی طریقے سے کیا generate کریں ہم charge carriers generate کریں وہ charge carriers generate کریں جو easily penetrate کر سکے ہیں جو ایک جگہ سے کسی جگہ جا سکے ہیں جیسے ہم الیکٹران یہاں سے generate کریں اور وہ easily cross کریں گے junction یہاں سے whole easily junction کو یہاں سے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ current بنی نہیں چونکہ already جو current آپ کے پاس ہوتی ہے that is because of minority charge carriers اور وہ جو minority charge carriers کی وجہ سے current ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں reverse saturation current اس کو reverse saturation current کی ہم بولتے ہیں کیونکہ یہ normally جو current ہے ہی reverse بھی چلتے ہیں یعنی کہ reverse bias کے وقت چلتے ہیں یہ normally بھی چلتے ہیں but چونکہ it is because of minority charge carriers and mostly یہ reverse bias میں ہی چلتے ہیں تو اس کا نام بھی reverse کی وجہ سے ہی پڑ گیا reverse saturation current اور اس reverse saturation current کا جو سمبل ہے that is IS تو یہ IS جو ہوتی ہے بہت کام ہوتی ہے یہ off the order of 10 list per minus 16 impairs ہوتی ہے آپ کو دیکھو کتنی کام ہوتی ہے یہ in silicon at 300k it will be off the order of 10 list per minus 16 impairs so it is very 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 میگا ای نینو سے بھی نیچے ہے اب مستہ یہ ہے ایک اور اکیر یہ ہمیں بنانی تو میں نے بولا اگر ہم کسی طریقے سے minority charge carrier regenerate کرے جو easily اس کو پار کر سکے ٹھیک ہے اور آپ کا کام ہو جائے تو آپ کی جو is ہے یہ بڑھ سکتی ہے اب کیسے کریں گے یہ کام یہ کام کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا if we can illuminate this junction چھیک چاہے eliminate کرنے کا مدب ہو گیا ہم کیا کریں گے ہم photons جو ہے ان کی بارش کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے temperature جو ہے وہ ambient ہے ان کو جتنی minority charge carrier regenerate کرنے تے وہ تو کر دی ہے اب ہمارے پاس کیا اور کوئی چیز ہے جس ہم use کر سکنے جس کے وجہ سے اور minority charge carrier regenerate ہو جائے کیونکہ reverse میں minority charge carriers ہی آکی کرن جو ہے اس کو دونے میں مدد کرتے ہیں there is nothing like forward current there is only reverse saturation current and that is very less if you want to increase this then you have to generate the electron whole pairs اب یہاں پہ آپ کے پاس جو photons ہیں یہاں کیا وہاں پہ بھی آپ کے پاس charge carriers ہوتی ہیں سمجھ ہے in reality اگر دیکھیں تو یہ پورا یہاں پہ minus minus plus ہوگی یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا یہ تو لاکھوں اربوں آپ پہ دیکھیں کتنی number of charge carriers per centimeter tube ہوتے ہیں اگر اگر میں نے اس کو 0.5 centimeter تو 0.5 we get these minority charge carriers we increase their number somehow so you will be able to transfer them from one place to other جنگ وہ پھر کیا کر سکتے ہیں وہ دریفت کر سکتے ہیں because of this electric field چھے اب وہ جنریٹ کر رہے ہیں فوتون سے اور جتنی number of فوتون جو آپ کے پاس ہوں گے as you increase the number of what will happen you will increase the number of emulation that will be generated اور اس کی وجہ سے آپ اس کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے اس کی وجہ سے ایک اور اپلیکیشن بن جاتی ہے اور اس اپلیکیشن کو ہم بولتے ہیں پوٹو سینسنگ اور اس کا بھی ہم نے موبائل فون میں already use دیکھا تک کہا پہ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے بولا تھا جو موبائل فون ہے اس کا یہاں پہ چھوٹی سی دو ونڈو جیسی ہوتی ہے جو ہمیں کس کے لیے لگتا ہے ALS کے لیے ambien light sensing کے لیے اور وہ لگتا ہے ہمیں دوسری چیز کے لیے that is adaptive display اس کو بولتے ہیں adaptive display brightness control جو آپ ہم display brightness کو control کرتے ہیں adaptive جس طریقے سے آپ کے پاس ہوگا light condition اس طریقے سے display کی جو brightness ہے وہ کم زیادہ ہو جائے گی اور جس کی استعمال کرتے ہیں proximity detection دور کر تو دور کر آپ کے پاس اگر proximity ہوگی تو یہ کھلتا پاندھ ہوتا تھا میں اس وقت بولا تھا کہ یہاں پہ انٹرنیلی جو چیز لگتی ہے that is a photo diode in fact خالی وہاں پہ نہیں میں نے یہ بھی بولا تھا کہ جو کیمرا ہے جب ان کیمرا کو پڑھتے جب لائٹ پڑھتی ہے تو وہاں پہ voltage generate ہوتی ہے ہم نے وہ photo diode کا سر کھڑا گا یاد ہوگا آپ کو ایسے بنائی تھا پھر ہم نے اس کو بنائی تھا یہاں پہ رشتہ دیکھتے پھر ہم نے ایک sense amplifier بھی بنایا تھا پھر ہم نے بولا تھا یہ آگے جاتا ہے اس پہ آپ کے پاس لائٹ پڑھ دی ہے so this was the photo diode if you remember you should remember because آپ نے exam دیا ہے کچھ ایک دو جلاس لیتے ہو یا پلاسٹک لیتے ہو transparent slab ایسے ٹھیک چھے اسی کے اندر اس PN junction کو ڈال دیتے ہو یہ جو گلاس slab اس کے بعد جو sides ہیں وہ کال کر دیتے روگن وگن شوگن کر دیتے جو بھی کرنا ہے مقص اوپاگ بناو ٹھیک چھے اور ایک والا سائٹ جو ہے جو دیرکلی اس کے junction پہ پڑتا ہے P اور N سائٹ سے تو اس کو ونڈو رکھتے ہیں تاک وہاں سے لائٹ آجائے اور اس P اور N کو یہاں سے کیا جاتا ہے اس کو ریورز بیاس میں کنیپ کیا جاتا ہے ٹھیک چھے ابھی تک آپ کے پاس کوئی کرن پر نہیں ہوتی اس پر مگر جو ہی آپ اس پر لائٹ فال کرائی ٹھیک ہے اور یہاں سے الیکٹران اور ہول پیرز جو ہے الیکٹران اور ہول پیرز جنریٹ ہونے لگے تو مائنا ڈی چارج کی کنس بڑھ گی تو آپ کی کرنٹ چلنا سٹارٹ ہوگی تو آپ کے پاس کرن ہوگی That Will Be I ٹھیک ہے That Will Be Equal to Is Plus I Knot Where I Is The Total Courant That Will Be Mo That Will Be Equal Unto The Sliver Saturation Current 卵 بوج I Knot COON ŠI Because Of This Light And Now This Caf I Is Deptly Proportional To The Light Intensity جتنی light intensity آپ بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اس کے حساب سے یعنی کہ number of photons بڑھا دیں گے اتنی آپ کے پاس number of charge carrier to generate ہوں گے اور اسی طریقے سے آپ کی جو voltage ہے اور جو آپ کی current ہے وہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے so this is the photo diode اس کو ہم بہتے ہیں photo diode so this is a type of diode that is normally used جس کی جو سمبل ہے وہ ایسے اور یہاں سے اب دکھاتا ہے light this means light so یہ اس کا P side ہو گیا یہ اس کا M side ہو گیا so this is a photo diode so photo diode آپ چاہ یاد رکھنا ہے that you have to connect it in reverse bias پہلی بار دوسری بار when you show light to it the river saturation current that is a direct current that is also called a dark current ٹھیک ہے dark current جیدی جی جب آپ اس کو dark میں رکھو گے اس وقت یہ کیا دکھائے گا کھالی i not تو کچھ ہو گا نہیں so i will be equal to is تو اس وقت اس کو کیا بولا جائے گا dark current but وہ بہت ہی زیادہ کام ہوگی جو ایمیلیفائی بینی کا سکتہ کام ہے اور جو ہی آپ اس پر light shown کرتے ہو so i not but جاتا ہے اس کے سر ایڈ ہوتا ہے then you get a good amount of current that you can use ٹھیک ہے so you can call it light current جو آپ کی light کے بعد آپ کی current آتی ہے and this light best current is that your light intensity آپ جات رکھیں اب اگر اس کا circuit بنانا ہے تو circuit کیسے بنائیں گے چونکہ یہ ب ہے یہ ن ہے تو اس کو یہاں پہ اگر لیٹا سپس پلس پلس پانچ بولٹ ہم باعث دے رہے ہیں ٹھیک ہے so how it will look like its circuit so it will be پلس 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 پل ان کے بعد لیکن برمیتا ہے اولوں کیل کرنڈ جو زیری کے ساتھ نکسی Breeیلئے نلیچ ہوجائے dare Spirit پاس پھر current amplifier اور voltage amplifier اور sense amplifier آپ کے پاس کچھ بھی اور وہ amplifier ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم transistor پڑھیں گے یا آپ third semester پڑھو گے analog تو وہاں پہ آپ کے amplifier پڑھنے ہیں یہ کیسے design کرتے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ کیسے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کے پاس ایک circuit ہے جو آپ خود بنا سکتے ہو مطلب آپ اگر simply جاؤ گے بازار وہاں سے ایک photodiode خرید ہوگے ایک 10 kohom کا resistor خرید ہوگے ٹھیک ہے and then آپ ایک amplifier خرید ہوگے like operation amplifier LM358 ٹھیک ہے so آپ خود سے کیا بنا سکتے ہو you can make a light meter you can do cricket اس منچو ناسا light meter جو بولتے ہوں کہ ابھی کتنی light ہے ابھی کیا ہو گیا ٹی بھی light you can make it yourself by using these components جس میں آپ کے پاس ایک basic part آپ کا photodiode ہوگا so these are the two applications and two usage photodiode and then you are very active diode شباز اس میں کسی کو کوئی confusion کوئی ساوال بولو شباز جب ہینڈس کرو سارے ڈاؤن آپ پھر سے ہینڈس آپ کرو جو جو پریزنٹ ہے شباز موہ میں نیود دہی میٹڈن ڈیرمس ٹھیک ہے شکر یہاں تک کیک ہے نا سمجھ آگیا نا فوڑا ڈائیوڈ اور وریکٹر ڈائیوڈ ہمارا انشاءاللہ نیکس جو ہوگا نا نیکس کلاس will be offline ڈھیک ہے تو ہمیں پھر practicals بھی کرنے ہیں اسی لئے میں آج کھوڑا سا اس کو خیچوں گا جہاں تک ہم کھے سکتے ہیں تاکہ ہم ڈریکلی پھر پھر practical کر سکیں ہمارے لیب والے so most probably from first inshaallah uh so یہ آگیا سمجھ کسی کو کوئی سوال نہیں کئی porque نہیں رہا ہے تو اچھی بات ہے سمجھا رہا ہے لوگوں کو it is good تو اب ہم چلیں گے آگے reverse bias ہم نے دیکھ لیا اور اس میں ہم نے چیزیں دیکھ لی کیا کیا ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم جائیں گے next چیز کی اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں next تو پتہ ہی ہے کیا کرنا ہے the next thing is to do the forward biasing so what is forward biasing again take this pn junction it's step graded p on this side and on this side already اس میں ایک جنشن بنا ہوگا بنانے کے ٹائنی میں روش ٹھیک ہے so this will be یہاں پہ سائیڈ جہاں پہ اچھے خاصے electrons ہوں گے اور منٹی چارج کریئرز holes ہوں گے یہاں سے آپ کے پاس بہت سارے holes ہوں گے منٹی چارج کریئر electrons ہوں گے n ہے تو اس سائیڈ سے آپ کے پاس positive kernels ہوں گے یہاں سے negative kernels electrical field بنا ہوا ہے from positive negative ٹھیک ہے جو holes کو آرام سے جانے دے گا لیکن electrons کو جانے نہیں دے گا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کام یہاں پہ ہمارے پاس اب اگر ان دو پرٹس کے درمیان ہم battle کریں گے connect لیکن اس طریقے سے پی سائیڈ سے positive آجائے اور n سائیڈ سے negative آجائے تو اب کیا ہوگا اب الٹا کر رہے ہیں ہم p سائیڈ سے positive دے رہے ہیں n سائیڈ سے negative دے رہے ہیں جہاں پہ ہمارے electrons ہیں وہاں سے ہم اور electrons دے رہے ہیں ٹھیک اسی طرح کیسی جہاں سے ہمارے پاس holes ہیں وہاں پہ ہم اور holes دے رہے ہیں holes ہم دے نہیں سکتے تو ہم نے ابھی بولا کہ یہاں سے اس کی infinity ہوتی ہے electrons کو سک کرنے کا یعنی ہم electrons کو دور کر رہے ہیں یعنی ہل اس کو آگے دے رہے ہیں ٹھیک مگر نورملی یہاں پہ انسان سنچے گا وہ یہ کہ ہم یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ایکسس electrons تھے یہاں پہ آپ کے پاس ایکسس holes تھے ہم تو انہی کو اور بڑھتری دے رہے ہیں تو کام ہمارا کیسے ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کے پاس یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے electrons اور یہاں سے جو holes تھے ایکویلیبرم مینٹین ہونے کے بعد ان کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے تاکہ وہ یہاں transfer ہو سکے because of the formation of this thing اور ایک طریقے سے ایک جیل کھانا ایک ڈیوار جو بن گئے means اگر یہاں سے آپ کا ای ہے تو یہاں پہ آپ کا جو الٹرون ہے یہ جانا چاہتا ہے یہ جانا چاہتا ہے یہاں کیونکہ یہاں اس کے پاس hole ہے کمبائن ہونا چاہتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں ایک دیوار آگئی جو اس الٹرون کو جانے نہیں دے رہا ہے اگر یہاں hole ہوتا تو وہ ایزی جاتا لیکن holes اتنے ہے نہیں یہاں اگر الیکٹرون ہوتا وہ یہاں جاتا لیکن الیکٹرون یہاں پہ کم ہیں وہ جاتے ہیں وہ ہی تو بناتے ہیں آپ کے پاس کون سی والی چیز the minority charge carrier current یعنی کی جو saturation current آپ کے پاس ہے مگر still وہ بہت کم ہے اتنے کام ہے کہ یہاں پہ خود ہی ریسٹ پہ 16 کے حساب سے اور یہ یہاں پہ ہے آپ کے پہ 4 کے حساب سے so there is a lot of health difference there is a difference of the order of multiply by 10 power means for each minority charge carrier here there are 10 risk 12 majority charge carriers اسی لئے وہ بہت کم current ہوتی ہے اب اس کی وجہ سے آپ جو carriers ہیں وہ transfer نہیں کر پاتے اور ان کے پاس کوئی extra energy ہے نہیں اب کون سی چیز ہے جو یہاں پہ اس particular energy کو چاہیے تاکہ یہاں پہ cross کر سکیں وہ ہم کہاں سے دیکھ سکتے وہ ہم باہر سے دے سکتے جو جو ہمارے پاس یہاں سے ہم سپلائی کر رہے اور جو ہم یہاں پہ لے رہے یہاں سے ہول کو سپلائی کر رہے ہم یہاں سے ہم اصل میں کیا کر رہے ہم ان او اس کو کم زور کر رہے اس لحاظ سے کہ ہم سپلائی مور الیکٹران سن دی سائید سائید اور ہم سپلائی مور ہول دی سائید ان کی جو ان کی جو ان کی ان کی جو فیلد ہے ان کا جو فورس ہے دی اس اوہر ایبو اس ایلیکٹرک فیلد کی سو جب آپ کے پاس اس ایلیکٹرک فیلد سے زیادہ ہوگا ان کے پاس فورس جو اس ایلیکٹرک فیلد کے بگیار ان کو دینا پڑا اگر آپ کو ایلیکٹرک فیلد کو دیا تھا ہمیں اس کو بنایا تھا ایس کی اصل میں یہ ڈیفیوجن کرنا چاہتے ہیں لیکن اس ڈیفیوجن کو روکنے کے لئے کچھ ڈریفٹ یہاں سے سمجھ جو فیلد بنا رہا 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 اس کے ریورس میں اگر ہمارا ڈریفٹ ہمارے پاس یہ ڈریفٹ نہیں ہو پا رہے ہیں so if we supply a voltage if we give these electrons the energy that is more than this so obviously these electrons will simply punch through and they will drift through the barrier اس کا مصلاب آپ کے پاس یہ بہت سارے ہیں یہاں سے ایلیٹران یہاں سے بہت سارے ہیں سو یہ is current that is the forward current if so this is the current that is used the if that is known as forward current and true this forward current is because of the majority charge carriers that are of the order can response 16 so it is very high current yeah circulation current current kira both com current nai hote hai kip hodh hi um da current hote hai jis ka hai so yaha peh dekhen ghe ki chunki ye yaha peh concentration kisi hai electrons 10 is about 16 and yaha peh is side se holes ki concentration 10 is about 16 so is ka mad ghi 10 per 16 in ko b a jau a jau a he ha peh sa re present or he ha se elektron b ten six present joh 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 simply kya karna hai par par a 0.5 micrometer ka junction kia or agar in kia pa hai ki ye easily is ko par kar so ye par kre kre وہ ہی ہوتا ہے اور وہ اینجی اصل میں کون پروائید کرتا ہے اس اینجی اس کیا ہے بائید ایکسٹرنل باتری اور ایکسٹرنل باتری اجاب فوروڈ بائیس اس کو پروائید کرتی ہے تو اکی فوروڈ کرنٹ چل دی ٹھیکشا this is called the forward bias and during this forward bias there is a current that is called a forward current اب وہ forward current کس میں dependent ہے وہ بھی آپ کو یاہا د رہا ہے so that forward current is I میں اس کو بلنگا آئی جنکشن یعنی کی جس جنکشن سے آپ جائے گی نا یہ current جو بھی ہوگی یہ forward current ٹھیک ہے کیونکہ electrons یہاں باگیں گے تو electron current یہاں سے ہوگی کیونکہ holes یہاں سے باگیں گے تو hole current یہاں سے ہوگی بات چونکہ اگر ہم convention current لے تو ہمیں hole current لینی ہے ہوگی یہ کیونکہ electrons opposite جا رہے ہیں تو اگر ہم hole کے حساب سے لیں گے تو یہ بھی اصل میں اس side سے جا رہے تو دونوں currents add ہو جائیں گے اس کا مطلب there will be additive effect there won't be your subtractive effect جیسے diffusion میں ہوتا تھا diffusion میں ہوتا تھا subtractive effect ٹھیک ہے یہاں پاکے پاس additive effect ہوئے کیونکہ drift ہو رہے ہیں یہاں آپ کے پاس یہ drift ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ drift یہاں سے ہونے کا مطلب پول کا یہاں سے drift ہونا that means both of the currents will be added up so it will be the additive effect اور وہ additive effect جو total current بنے گی that is the junction current again it can be proved easily کہ آپ کے پاس i-junction کیا ہو سکتا ہے وہی equations use کر رہی جو ہمیں اسے پہلے کی ہوئے ہیں but again not part of the syllabus it is the part of the solid state physics syllabus اسی لئے ہم یہاں پر اس کو خالی یاد رکھنے کے لئے اور اس کو انیلائز کرنے کے لئے لکھیں گے کہ یہ کس کے برابر ہوتا ہے it's actually i-junction is equal to is exp of exponential of vx over vt minus one اور یہ ایکویشن جو ہے نا اس کو بتے شاک لیز ایکویشن شاک لیز ایکویشن کوئی بولے گا شاک لیز ایکویشن بولو ڈائیوڈ کے لئے آپ یہ بول سکتے ہو اگر آپ اس کو آسانی کے ساتھ لکھیں تو ہم بول سکتے ہیں جو ہم یہاں پر voltage دیں گے vx وہ تو ڈائیوڈ کو مل رہا ہے نا ساری میں بھی ڈائیوڈ نہیں بول سکتا ہوں ابھی ہمارا pn junction ہے ابھی ہمیں ڈائیوڈ بول سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر forward باعث کر رہے ہیں اس کو تو اب یہاں پر آرام سی currents چل رہی ہیں اب اس کو جب reverse باعث کر رہے تھے اس سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی current چلی نہیں رہی تھی تو اب ہمارے پاس آ جائے گا ڈائیوڈ کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس actually basically ڈائیوڈ پتا ہی نہیں کیا تھا کیونکہ ڈائیوڈ کون سی ڈیوائس ہوتی ہے ڈائیوڈ وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر اس ڈائیوڈ میں یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے کوئی بھی ڈیوائس کچھ بھی جس میں اگر آپ ایک polarity رہو گے تو یہ current کو جانے دے گا اور اگر polarity reverse کرو گے تو یہ کسی current کو نہیں جانے دے گا خل کو ڈائیوڈ شو میں بھی اس کینیا دیوڈ کیونکہ ٹیوڈ ہے یا دارایا دارایا죠 کیونکہ ٹین ساکتےہ جانے داریوں پڑھونگا تو ہم ڈائیوڈ کو نوربلی اس کے ساتھ میل کھلاتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں ایک چیز ہمارے پاس ہوتی ہے نل کن مرز وہ ہم لگا دی نل کی فیٹنگ مرز اس کو ہم بولتے ہیں نون ریٹرن چیک ویلو نر سی بی وہ کیا ہوتا ہے نون ریٹرن چیک ویلو اگر پانی کو ایک سائٹ سے آنے تو یہ پانی کو ایک سائٹ سے جانے دیتا ہے جیسے ہمیں کیا کرنا ہے کام ہم نے پانی جو باہر سے آتا ہے اس کو ٹینک میں جانے دینا ہے لیکن وہ جو اوپر والا پانی ہے ٹینکی سے وہ نیچے نہیں آنا چاہیے جب ٹینکی سے اوپر سے نیچے آئے گا پانی وہ تو ضائع ہو جائے گا تو کھالی نیچے سے جب پریشر زیادہ ہوگا تو پانی اوپر جائے گا اوپر والا پانی نیچے نہیں آنا چاہیے تو ہم کیا ڈیوائس لگاتے ہیں نر سی بی نو ریٹرن چیک ویلو نو نو ریٹرن چیک ویلو اس میں یہاں پہ ایک ویلو لگا ہوتا ہے ایک فلاپ لگا ہوا ہوتا ہے جب ہم پانی اس سائیٹ سے آتیا تو فلاپ اوپن ہوتا ہے پانی جاتا ہے اگر اپنی اس سائیٹ سے آئے گا تو وہ فلاپ بند ہو جاتے تو پانی کو وہ آگے جانے نہیں دیتا ہے ہم اسے نر سی بی کو بھی ڈیوڈ بول سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی ڈیوڈ کی پرپیٹیز ہیں یہ ایک سائیٹ سے فلو آف در کرنٹ کو چھوڑ دیتا ہے لیکن دوسرے ڈائریکشن سے فلو آف کرنٹ کو نہیں چھوڑ دیتا ہے یہ ابھی جو ہم نے بولا میں نے بولا پٹنچل کے حساب سے میں نے بولا بولیاریٹی کے حساب سے ہم ایسے بھی بول سکتے ہیں وہ ڈیوائیس جو ایک سائیڈ سے کرنٹ فلو کو جانے دے لیکن دوسرے سائیڈ سے کرنٹ فلو کو جانے نہ دے اس کو بھی ہم ڈائیوڈ بول سکتے so this is also a ڈائیوڈ اسی طریقے سے ہمارے ویکیم ڈیوپ سے ہم ڈائیوڈ بناتے تھے اب آقے کیسے ڈائیوڈ بنا سکتے ہیں all of them are ڈائیوڈ اب یہاں پہ چونکہ ہم یہ ڈائیوڈ کس سے بنا رہے ہیں ہم ایک پی ان جنکشن سے بنا رہے ہیں ہم ایک سمی کنڈکٹر سے بنا رہے ہیں جس کو ہم نے use کیا ہے جس کو ہم نے بنایا ہوا ہے in the form of پی ان جنکشن تو ہم بول سکتے ہیں اس کو یہ ہے سمی کنڈکٹر پی ان جنکشن ڈائیوڈ so پی ان جنکشن ہم نے بنایا کس سے بنایا ہے سمی کنڈکٹر سے ہم پی ان جنکشن بنا رہے ہیں وہ کسی سے بنا نہیں سکتے ہیں تو سمی کنڈکٹر یہاں پر فضول ہے اب پی ان کو دکھانے کے لئے ہم سمی کنڈکٹر لکھ رہے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ پی ان جنکشن سمی کنڈکٹر والا ہے سمی کنڈکٹر پی ان جنکشن جو ہم نے رڈی بنایا ہوا ہے ہم نے دیکھا کی اس میں کیا ہے جب ہم اس کو بولتے ہیں یہاں سے کرنٹ میں لے جانی ہے یہ بولتا ہے اوکے اور ہمیں رڈی پاتا ہے کرنٹ یہاں سے ہونے کا مطلب ہی ہوگا میں نے اس کو فارورڈ بیس کیا ہوگا کیونکہ میں نے اینڈ سے مائنس دیا ہوگا پی سے پلس دیا ہوگا تو اینڈ سے مائنس دینا پی سے پوزیدو کے ساتھ کرنے کا مطلب ہی ہوا ہوا کرنٹ کو رائٹ سائیڈ میں جانے دینا یعنی کہ N to P سمجھایا اسی طریقے سے یا P to N if you take it depend کرتا ہے اس کس نمو اس سباہ کنونشل کرنٹ ایکن ریال کرنٹ لیکن ہمارا بیسک موٹیو ہے کنڈکشن کے ساتھ اور جب ہم اس کو ریورس بیاس کرتے ہیں تو دیر اس نو کرنٹ تو ہم یہاں پہ بول سکتے ہیں تکرنٹ دیریکشن is only single you can have کرنٹ in only one direction either from N to P اور P to N سمجھا تو اب یہ تو ڈیوڈ بن گیا اب چونکہ P N junction سے ہم نے ڈیوڈ بنا دیا تو ہم بولیں گے اس کو it's a P N junction ڈیوڈ برنہ ڈیوڈ ہمارے باگے بھی ہو سکتے ہیں so اب ہمارے پاس ڈیوڈ کا نام چونکہ آ گیا اب ہم اس کو بول سکتے ہیں ڈیوڈ 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 اب ہم اس کو ڈیوڈ ہی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو VX ہے یہ لاسٹ میں اس ڈیوڈ کے ایک راس ہم دیکھ رہے ہیں تو جو وولٹیج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں دے رہے ہیں ہم اس کو we will call it VD that is ڈیوڈ وولٹ ہم کتنا وولٹیج دے رہے ہیں اس ڈیوڈ کے ایک راس اچھے جو current چہلے گی اس میں سے ٹھیک ہے let us take the real current جو electrons کی current ہوگی چونکہ یہاں پہ electrons بہت سارے ہیں اور current اس ڈیرشن میں جائے گی یہاں سے electrons واپس آئیں گے so this will be the electronic current so let us call it as ID that is the diode current the current through the diode سمجھے so we will have now VD and ID اگر میں یہاں پہ اس کو easy بنانا چاہتا ہوں تو آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کے پاس ID ہے that is equal to IS E raised to power VD by VD minus 1 minus 1 چھنے آپ VD by VDS یہ minus 1 محرشن میں جائے گے کھنے just like this IS multiplied ہے دونوں so ID this is شکریہ's equation this is ID that is the diode current which یہاں سے ہوگی is equal to IS the reverse saturation current multiplied with exponential of VD that is the diode voltage which آپ نے diya ہوگا divided by VD what is VD Meharoosh sabash کوئی بھی کوئی بھی بول سہتا what is VT voltage at equilibrium no VT آپ نے پڑھا آلرہی یاد کرو VT thermal voltage very good it's thermal voltage VT uses other port یہ کھان برابر سہاں VT KT by Q ہے نا اور یہی ہوتی ہے یہ کھان سے ہمیں نہیں کھلیے I understand the equation KT by KT thermal voltage اور کتنا ہوتا ہے سیلیکن میں 26 millivolt چھ کہنا so this 26 millivolt VT thermal voltage یہاں پہ ہے and then it is minus 1 اب یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اصل میں ہمارے دو ہی چیزے variable ہیں ایک ہے ID دوسرا ہے ہمارا VD اور ان کے درمیان relation ہے exponential سو جب ہم دیکھیں گے اصل میں اس ڈائیوڈ کو forward bias یا reverse bias جس میں بھی آپ دیکھو اب گraffic لی اگر ہم دیکھیں گے یہ ڈائیوڈ وی ڈی اور یہاں سے میں چینج کر رہا ہوں VD that is ڈائیوڈ voltage اب یہاں پہ دیکھو یہاں سے آپ کو سمجھ نہ ہے یہ آپ کے پاس پی این جنگشن ہے جس کو ہم لے رہے ہیں ٹھیک چاہاں اگر میں نے VD لیا اور یہاں پہ رکھا یہ VD یہ والا پوائنٹ zero تو یہ پہ 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 جنگشن کا ریجنس من چیچہ forward bias ریور bias نو bias کانشن من شباش میں بول رہا ہوں یہ جو میں نے گریب بنایا اس میں یہاں سے VD دکھا رہا ہے یہاں سے دکھا پلس VD یہاں سے دکھا یاں پہ دکھا zero اور میں دیکھنا چاہتا ہوں current کیسے change ہو گی that means currents through the diode اب میں آپ کو بول رہا ہوں if I am at this point this zeroth point میں نے PN junction کو کیا ہوا ہے میں اس point پہ اس کو forward بیاس کیا ہوا میں اس کو reverse بیاس کیا ہوا ہے کہ میں اس کو رکھا ہوا at equilibrium یعنی zero bias at equilibrium شباش good کیونکہ میں نے zero دیا اس کا معلہ میں کوئی VD دے ہی نہیں رہا ہوں VD is zero بیٹری کو disconnect کیا ہوا ہے جب میں بیٹری کو disconnect کروں گا means at equilibrium it has zero bias so there won't be any current zero bias کوئی current ہوتی نہیں ہوا میں پاتا ہاں there is some reverse saturation ہوں اور جب میں اس سائیڈ سے جاؤں گا اس سائیڈ 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 what do you mean by that that means میں P سائیڈ 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 تب بی پاستی بولٹی سائیڈ means this region is forward bias سمجھ بیٹری لگاتی چیچ ہے اگر آپ P کے سائیڈ پاستی لگ رہے N کے سائیڈ لگ رہے تو VD پاستی ہو گیا اگر اس کو ریورس کر ہوگی تو یہاں سے مائنس لگ ہوگی یہاں پاست پلس لگ ہوگی جو میں اسے پہلے بولا تھا پہلے ہی ہماری بیٹری کو الٹا کریں گے so it will be minus VD وہ یہاں پہ آرہا ہے so from zero on this size minus VD so whenever you give minus VD to this P injection it will be reverse biased then you plus VD to this P injection it will be forward biased means simply if you stay on this line at zero it will be equilibrium that means no bias it increasing the bias means increasing the voltage of the battery if you are moving from zero to minus VD you are going towards the reverse bias and if you are moving along the line of minus VD you are increasing the reverse bias that means you are increasing the VR the reverse bias now we see currents which is exponential because here id is equal to e raised to power exponential of vd minus 1 so it's exponential of vd by minus 1 so it's it is 30 proportional to exponential of vd that means as vd change current will change exponentially with respect to your vd so got it i think both have been the next time we that we four minutes so that need to see the diode what is voltage current and other things change so that that we can do many wonders we can do many wonders and this should be clear so we can talk about two terminals and you can see that you can see and see that you can see that the یہاں سے آپ کرنٹ جانے دو گے تو وہ ملکوی کرنٹ کو چھوڑے گا لیکن یہاں سے کرنٹ جانے کیلئے اب وہ کیسے پاسبل ہے جب میں بولوں گا یہاں سے کرنٹ جائے گا وہ تاب جائے گے جب ہم نے اس کو فارورڈ باعث کیا ہوگا وہ تب ہی جب بیٹری ہم نے اسی طریقے سے لگائی ہوگی تاکہ پی سائیڈ سے آپ کے پاس پوزیٹو آف دے بیٹری جائے گا ایک طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کو بول رہے ہیں تو یہاں سے جانے دے لیکن یہ نہیں جانے دے گا کیونکہ یہ ریوریس بیاس ہو رہا ہے آپ کو یہ زیادہ اچھے سے سمجھائے گا ایسے دیکھو کیا ہے مسئلہ ایم ساتھ اسے بنا ہونچ رات ریزیسٹر ہے جیسے آپ بیسکل ایٹرکل میں آپ نے ریزیسٹر پڑا ہوگا ریزیسٹر میں اگر آپ کو یہاں سے کرنے دینا ہے تو ہی کیا کرے ہو آپ کو یہاں سے بولنا ہے کرنٹ یہاں سے جانے چاہیے آپ بولو کہ سب لگیں گے نا بیٹری لگائیے بیٹری پوچٹو یہاں سے رکھے نگیٹو یہاں سے رکھے کرنٹ آکی یہاں سے جائے گے اب میں بولوں گا نہیں کرنٹ یہاں سے جانے دو کیا کرو گے آپ بولو کہ سب بیٹری کو ریورس کیجئے ایسے کیجئے یہاں سے پلس جانے دیجئے یہاں سے مائنس جانے دیجئے آپ پوچٹو یہاں سے کرنٹ یہاں سے آئے گی چونکہ یہ ریزیسٹر ہے ، ، جسا ہے معلوم ہے .... حالًا مرک آپ نے یہ چاہئے کے ساتھ اپ گے۔ that is the beauty of the diode that means ایک پائپ جو سمپل تھی اس کو آپ نے کیا بنا دیا اس کو ایک ویلو ہم نے بنا دیا ایک ایسا ویلو جو ایک سائی سے چھوڑتا ہے دوسرے سائی سے نہیں چھوڑتا جیسے ہمارے ہارٹ میں ویلوز ہوتے ہیں ہمارے ہارٹ میں ہوتا ہے وینٹریکل آریکل شناسان تو وینٹریکل جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں اوپر سے آ سکتا ہے لیکن جب نیچے سے ہم اس کو کرتے تو ویلو بند ہو جاتے تو آپ کے پاس جو آرٹریز اور مینز ہوتے ان میں ایک یونی ڈیریکشنل فلو ہوتا ہے بنا کے بائی ڈیریکشنل فلو تو یونی ڈیریکشنل فلو کس نے کریئٹ کیا اس ڈیوڈ کی پروپٹی میں اس ڈیوڈ کے اندر پی انجنکشن میں اس کے اندر جو اس میں آپ کے پاس چارج کیریئرز اور باقی چیزوں میں اور باہر سے جب ہم اس کو بیاس کر رہے ہیں وہ ہم اس کو بول رہے ہیں میں کرن جانی ہے کہ نہیں جانی ہے اب ڈیپینڈ کرے گا وہ کیسے کننکٹڈ ہے ایک سائیڈ سے ہوگا تو جانے دے گا دوسرے سائیڈ سے کننکٹڈ ہوگا تو نہیں جانے دے گا اس لئے تو اس کو ڈیوڈ بولیں آگے سمجھ شاوش مہک آپ کو نہیں ہے کوئی پوشن مہدش زہان زہان مونتہا 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 بھی لڑکی ہے مونتہا بھی لڑکی ہے مونتہا بھی لڑکی ہے لڑکے باران کیا کرو چھک کھا تم کو تشیر رہی ہے لڑکی سے میکزی ملی پھیا اور کچھ میکزی ملی پاس تترہ خالی ہے مہاں 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 جی جب تیرین سے اکشمن نے پڑھا وہ ہمیشہ اس کی ووٹیج نہیں کرتے میتے بھی کسار اس میں اس کی ووٹیج شاعت کریں گے مہاں میکزی ملی ای سی کے ساتھ یہ ہے جو ہمارے پر ڈائیوٹ سے ہیں جو ان کی اپلکیشن ہیں یہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں یہ میکزی ملی ای سی کے ساتھ ہوتے ہیں دی سی کے ساتھ کام یوز ہوتے ہیں کیونکہ ای سی میں ہی ہمیں کرنا پڑتا ہے نا ایک جگہ سی چھوڑو دوسر کیونکہ ac ایک current ic ہے جو positive negative positive بھی ہے ایک time پہ plus minus ہے دوسرے time پہ minus plus ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے جب ہم rectification کرتے ہیں جب ہم پاور سپلائی پڑیں گے وہاں پہ ہمیں خلی positive کو چھوڑنا ہے negative کو چھوڑنا ہی نہیں وہی پہ تو diode لگے گا کیونکہ خلی ایک direction سے چھوڑے گا دوسرے direction سے چھوڑے گا ہی نہیں so when you have to convert ac to dc dc means current in only one direction ac means current in both directions so when you have to convert ac to dc means both direction of current should change into single directional current so you use this diode یہ تو ac پہ ہی زیادہ use ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ انشاءاللہ پڑھو گے ایک دو لیکچرز کے بعد جہاں applications of diodes پہ آئے ہیں so you will get all of this so ابھی کیلئے مجھے لگتا کافی ہے میں بھی تھک گیا میں کوئر رکھا تھا so انشاءاللہ ملتے ہیں next class میں حب تک کیلئے خدا حافظ موسیقی